دیکھیں پیپر کو تو حسیب بس آپ نے پتر دو کلاسز لینی ہے میرے ساتھ تو آپ کی کنفین دور ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچہ یو ایس ہسٹری اور کریمنالوجی کا تو آپس میں کوئی لنک ہی نہیں ہے یو ایس ہسٹری اور گروپ سے ہے کریمنالوجی اور گروپ سے ہے تو ہماری بچوں آٹھ کلاسز ہوں گی اور میں بس ایک ہی بات دانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایس ہسٹری ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں میں نا پیج یوز کرتا ہوں تو ہم پیج سے پڑھیں گے ہر بندے کے اپنے سٹائل ہوتا ہے تو میرا ایک اپنا سٹائل ہے تو اس پیج سے ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا آپ کو میں میپ بہت بنواتا ہوں آپ کو میپ جو ہے نا وہ بلکل یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے انہیں کوئی میپ کی ویڈیو دیکھی ہے میرے پیج پہ باؤڈ ورلڈ میپ کیسے بناتے ہیں یہ سارا کچھ اچھا 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 نے دیکھی ہے بس اور کس نے نے دیکھی پیورتولین نے دیکھی ہے سادیہ نے دیکھی ہے کیسی تھی بچوں ٹھیک تھی زبردست رضیہ نے دیکھی ہے چھیک ہے ہاں ہاں میں لنک دے گئی ہے تو بچوں اب میپ کے بارے میں تو کوئی کنفیون نہیں ہے نا میپ کے بارے میں تو کوئی کنفیون نہیں ہے نا ٹھیک ہو گیا تو بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو ہم پڑھنے لگے ہیں جی جی وہ ساری ٹھیک ہے بچوں آپ بھی آج دیکھ لینا آپ بھی آپ بھی آج لوگ دیکھ لینا ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں یو ایس ہسٹری اچھا بچے جس بھی چیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہو جس بھی چیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہو آپ پتہ کیا کریں آپ دیکھیں کہ اس کو کون کون سے انگریڈینٹس بنا رہے ہیں اس کو کون کون سے انگریڈینٹس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہماری کلاس ہو رہی ہے نا اگر ہم نے اس آن لین کلاس کو ڈیفائن کرنا ہے تو کیسے ڈیفائن کریں گے اگر ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ ہے میرے ساتھ اور ادھر سے میں لیکچر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور درمیان میں جو ہے ایک میڈیم ہے انٹرنیٹ تو ہم اس چیز کو بہت اچھے طبیقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے ہسٹری کو میرا بیٹا ڈیفائن کرنا ہو ہمارے پاس دو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مین اور ایک ہوتا ہے لینڈ اور ہسٹری کی جو سمپل سمپلس ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان نے جب بھی انسان نے جب بھی انسان انسان نے زمین کے کسی حصے کو کنکر کیا تو وہاں سے ہسٹری نے جنم لیا ٹھیک ہے اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھی وہ نائل ریور کے پاس گئے اور نائل ریور کو وہاں پہ کنکر کیا تو وہاں پہ ایجپشین ہسٹری نے جنم لیا ٹھیک ہے اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے میکہ کو چھوڑا جو مدینہ آئے اور مدینہ کی لینڈ کو کنکر کیا تو وہاں پہ اسلامیک ہسٹری نے جنم لیا اسی طرح آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یورپ کو چھوڑا جنہوں نے یورپ کو چھوڑا اور ادھر امریکن کانٹینٹ میں جا کر بسے اور امریکن کانٹینٹ کی لینڈ کو کنکر کیا تو وہاں سے اس ہسٹری نے جنم لیا جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے ہم نے پڑھنا ہے یورپ ہسٹری اچھا یہ تو ہو گیا ہسٹری کے بارے میں what about US یہ US کے ہیں this US is about united نوید ابھی کلاس شروع ہوئی ہے کچھ بھی ریپیٹ کرنے کے لیے ہیں ڈیونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ٹھیک ہے ڈیونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ٹھیک ہے اچھا اب اب یہ دیکھیں کہ اب اب یہ دیکھیں کہ آہ کیا ہے اسی کیا ہے اس یو ایس کے اندر اسی یو ایس کے اندر سٹیٹس ہیں اسی یو ایس کے اندر کیا ہے سٹیٹس ہیں کس کی ہیں امریکن کونٹیننٹ کی سٹیٹس ہیں آف کس کی ہیں امریکن کونٹیننٹ کی کیسی ہیں یونائٹڈ ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو نام کا برٹے نہیں لگانا ہے ہم نے پوری یور سٹیٹس ہوں ہم نے سمجھ کے پڑھنا ہے یونائٹڈ ہم نے پڑھا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہم نے پڑھا کہ سٹیٹس ہیں کس کی امریکن کونٹیننٹ کی کیسی ہیں یونائٹڈ ہیں تو کتنی ہیں نمبر کتنا ہے سو دیر آر فیفٹی سٹیٹس آف دہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور ان کے ساتھ ایک ان کا فیڈرل ڈسٹرک ہے ایک ان کا کہہ ہے فیڈرل ڈسٹرک ہے تو بچو جو ہے نا ہمارا اسلام آباد تو اسلام آباد جو ہے وہ پروونس ہے اسلام آباد پروونس ہے اسلام آباد صبح ہے نہیں ہے نا نہیں ہے نا اسی طرح یہاں پہ ان کا فیڈرل ڈسٹرک ہے امریکہ کا فیڈرل ڈسٹرک کیا ہے دب امریکہ کا capital کیا ہے کیا ہے امریکہ کا capital امریکہ کا capital ہے واشنگٹن واشنگٹن ڈی سی تو بچو بھی ویری مچ کلیر ایک سا لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی 51 states ہیں نئی 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 امریکہ کی 50 states ہیں ساتھ میں ان کا ایک capital ہے and this capital is known as واشنگٹن ڈی سی واشنگٹن ڈی سی is not the state واشنگٹن ڈی سی is the federal capital اچھا اب یہ واشنگٹن کیا ہے ناموں سے ہی سارا بتا چل جائے گا واشنگٹن کیا ہے واشنگٹن ایک نام ہے جو امریکہ کا پہلا president US first president named George Washington اور یہ ڈی سی کیا ہے ڈی سی ہے ڈی سی ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے اور سی سے کیا ہو جائے گا کولمبیا ٹھیک ہے اب یہ کولمبیا کیا ہے کولمبیا is from کرسٹوفر کرسٹوفر کولمبس اور یہ کرسٹوفر کولمبس کیا ہے وہ بندہ جو پہلی دفعہ جس نے امریکہ کو دریافت کیا the first person who discovered امریکہ دیکھ رہا ہے ابھی تک ہم نے یہ اتنا پڑا ہے کہ what is this US history اوکے بچو سمجھ آگئی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اچھا میرا جنہوں نے تو دیکھی ہوگی ویڈیو والی map والی وہ بھی ان کو تو صحیح سمجھ آ جائے گی پاکی بھی سب کو اس سمجھ آ جائے گی کہ اگر کسی چیز کو سمجھنا ہونا تو آپ کو map map بنا چاہیے تو ہم یہاں پہ map بنا لیتے ہیں دنیا کا نقشہ بنا لیتے ہیں تو یہ ہم نے بنا لیا ایک world map ٹھیک ہو گیا یہ american continent اور ادھر ہم نے بنایا اپنا افریقہ وغیرہ ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ نے بنانا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے یہاں سے ملا کے یہاں پہ آپ بنا دیں یہ جو arabین پہنا نسول ہے اس کے بعد ادھر جا کے انڈیا بنا لیں اور ادھر افریقہ کے ساتھ اوپر کیا شروع ہو جاتا ہے سپین والا یورپ یہاں سے آپ یورپ بنا لیں اور ادھر یہ سارا پھر ایشیا بنا کے یہاں پہ یہاں پہ آپ جپان وغیرہ بنا لیں یہاں پہ آپ چھوٹو سار سری لنکا بنا لیں اور افریقہ کے ساتھ ادھر جو ائرلینڈ ہے بہت بڑا میڈاگسکر وہ بنا لیں یہاں پہ آپ بنا لیں اسٹریلیا اسٹریلیا کے ساتھ چھوٹو سارا نیوزی لینڈ بنا لیں اور ادھر آپ فلیپین، ملیشیا، تھائرلینڈ اور یہ ساتھ بنا لیں اور ادھر سینٹر میں ایک بنا لیں گرین لینڈ دو یہاں پہ بڑے بڑے سمندر بنا لیں ایک ادھر سمندر بنا لیں جو ایس شیپ میں ہے ایس شیپ میں ہے بن رہا ایس یہ آپ کا سمندر ہو جائے گا اس کو ہم کہیں گے اٹلانٹک کوشن اور ایک یہ اپس مندر بن جائے گا اس کو کہتے ہیں پیسیفک کوشن ٹھیک ہے میرے بچہ یہ ہو گیا ہمارے پاس نورت امریکہ یہ ہو گیا ہمارے پاس نورت امریکہ ساؤتھ امریکہ اور یہ ہو گیا ہمارے پاس یورپ یہ ہو گیا ہمارے پاس ایفریقہ یہ ہو گیا ہمارے پاس ایشیا یہ ہو گیا ہمارے پاس اوشینیا اس کو اسٹریلیا نہیں کہنا یہ ہے اوشینیا اس کے اندر ایک کنٹری ہے اور ادھر نیچے ہمارے پاس ساؤت میں ہو گیا انٹارک ٹیک ہے اس پوری دنیا میں ہمارا انٹراسٹ ہمارا یہاں ہے نورت امریکن کونٹینٹ یہá پورا امریکن کونٹینٹ ہے پورا اس میں ہمارا انٹرسٹ کہوary ہے نورت امریکن کونٹینٹ ٹھیک ہے اور اس نورس امریکن کانٹینٹ میں بھی فردہ ہمارا کس میں انٹریسٹ ہے یہاں پہ مجود امریکہ میں نورس امریکن کانٹینٹ میں تین میجر کنٹریز ہیں اوپر ہے کینیڈا نیچے ہے ہمارے پاس تی یو ایس اور نیچے ہے ہمارے پاس میکسیکو اور ادھر ایک وشن ہے اٹلانٹک وشن اور ادھر ایک وشن ہے پیسیفک وشن اچھا فرس کرلو یہ ہم اب ہمارا پہلے دن میں بتایا کہ پوری دنیا میں ہمارا انٹریسٹ کس میں ہے اس امریکن کانٹینٹ میں اور اس امریکن انٹریسٹ اس امریکن کانٹینٹ کے اندر ہم نے مزید سکویز کیا اپنے آپ کو اور ہم لے کے ہے نورس امریکن کانٹینٹ میں اس نورس امریکن کانٹینٹ میں مزید سکویز کیا ہمارا انٹریسٹ کس میں ہو گیا یو ایس میں تو یو ایس کو پھر ہم زوم اوٹ کر لیتے ہیں زوم اوٹ کرنے کی یو ایس کا مپ بناتے ہیں ہم یہاں پر تو یو ایس کا مپ بڑا سان ہے پترو یہاں پہ اپنے لائن ایسے لگانی ہے اس کے بعد ایک گروہ یہاں پہ ایسے دینا ہے ٹھیک ہے نیچے لے کر آگے 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 ایک یہاں پہ اپنے کان بنا دینا فلوریڈا کا پھر لے گئے ایک آپ نے یہاں پہ ٹیکسس بنا دینا ہے پھر لے گیا یہ کالیفورنیا بنا دینا ہے یہ کالیفورین فالٹ اور یہ ایس کا مپ بن گیا اب اگر میں یہاں پہ لگاؤں ڈریکشن اوپر ہمیشہ کیا ہوتا ہے نورت نیچے ہمیشہ کیا ہوتا ہے ساؤت ادھر ہمیشہ کیا ہوتا ہے ایسٹ اور ہمیشہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے تو یہ اب تم لوگوں نے مجھے بتانا ہے کی امریکہ کے نورت میں امریکہ کے ساؤت میں امریکہ کے ایسٹ میں اور امریکہ کے ویسٹ میں کیا ہے پہلے پوچھنے لگاؤں نورت کے بتاؤ یو ایسٹ کے نورت میں کیا ہے یہاں سے دیکھ کے بتاؤں ویری گل میکسیکو میکسیکو اور امریکہ کے ایسٹ میں کیا ہے امریکہ کے ایسٹ میں کیا ہے اٹلانٹک شاباز ویری گوڈ اٹلانٹک اور امریکہ کے ساؤت میں کیا ہے شاباز پیسیفک یہ کبھی بھولے گا اب کبھی بھولے گا اب بھولانی چاہیے اچھا یہ کس نے پوچھا تھا الاسکا کا الاسکا کا کس نے پوچھا تھا الاسکا بھی تو ہے ولید ناصر اچھا چلو اب میں ایک اور انپورٹنٹ بات جاتا ہوں بات ہی ہے کہ میرے بچوں میں نے تمہیں کیا بتایا میں نے تمہیں یہ بتایا کہ امریکہ کی کتنی سٹیٹس ہیں فیفٹی سٹیٹس ہے امریکہ کتنی سٹیٹس ہیں فیفٹی سٹیٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن ان فیفٹی سٹیٹس میں کو ڈیوائیڈ کریں تو اس کو اسے ڈبائیڈ کر سکتے ہیں 48 اور 2 اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ کی 48 سٹیٹ جو ہیں وہ امریکن مین لینڈ فریroot مطلب یہ جو انہیں میپ بنایا نا امریکہ کا یہ والا اس کے اندر امریکہ کی 48 سٹیٹس ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو دو سٹیٹس کہاں پہ ہے سر دو سٹیٹس ایک ہے ادھر اوپر کینیڈا کے ساتھ یہاں پہ اس کو کہتے ہیں اللہسکا ٹھیک ہے ایک سٹیٹ ہے ہوای ہوای ادھر جا کے پیسیفکوشن میں ہوای امریکہ میں کہیں نہیں ہے وہ ادھر اندر پیسیفکوشن میں پیسیفکوشن میں ٹھیک ہے اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں نے پرل ہاربر کے اوپر اٹیک کا نام سنا ہوئے اٹیک آن پرل ہاربر کنے لوگوں نے سنا ہوئے سب نے سنا ہوئے شاباز ورلڈ وار ٹو میں ورلڈ وار ٹو میں جپان نے ورلڈ وار ٹو میں جپان نے یو ایس کی آئلینڈ پرل ہاربر پر ٹیک کیا تھا اور پرل ہاربر ہوای میں ہے اور پرل ہاربر کہاں پہ ہے ہوای میں ہے یہ بات سمجھا گیا سب کو اوکے کرو یہ سمجھا گیا تو ورلڈ پرل ہاربر کی ٹھیک ہے بچو اب میں یہاں سے ایک اور بات دانے لگا ہوں اب تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جپان تو انہیں بنایا یہاں پہ اور یو ایس کا ہوای ہم نے بنایا یہاں پہ تو جب جپان نے یہاں پہ ٹیک کی ہوگا تو یہ ادھر جا کے پرل ہاربر پہ ٹیک کی ہوگا دنیا کیا ہے گول ہے گول ہے ٹھیک ہے اور ہم بناتے ہیں فلاٹ ہم نے میپ میں سمجھنا ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ جو ہوای آئی لینڈ ہے یہ جو ہوای آئی لینڈ ہے اچھا میری ویڈیو سے سکھ ہے اچھا یا پھر تو مطلب میری ویڈیو کے کافے سرے فائدے ہوگے لوگوں کے ہیں دعائیں دیتی مجھے کہ نہیں اچھا تو یہ جو ہوای ہے یہ پیسیفک میں ہے یہ جو ہوای ہے یہ پیسیفک میں ہے اور جپان بھی کہاں پہ ہے جپان بھی پیسیفک میں ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا گول ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا گول ہے اور ادھر ہے ہمارے پاس رشیہ اور ادھر ہے ہمارے پاس الاسکا یو ایس اس کا مطلب ہے کہ یو ایس اور الاسکا آپس میں اس طرح گول کے قریب ہیں ان کے درمیانے چھوٹی سی سٹریٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیرنگ سٹریٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یو ایس ہے اور جو رشیہ ہے یہ آپس میں سے دور نہیں ہے بلکہ قریب ہیں اور ان کو جو ڈیوائیڈ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں بیرنگ سٹریٹ بچو یہ بات سمجھ آ گیا تو مجھو کے کال دو ٹھیک ہو گیا اوکی اب ہم دیکھتے ہیں کہ question آتا ہے کبھی کبھی دس نمبر کا کہ یو ایس کو ہم کتنے جیو گرافیکل زونز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ question آ جاتا دس نمبر کے یو ایس سٹریٹ میں کہ یو ایس کو ہم کتنے جیو گرافیکل زونز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی continents ہیں ہر continent میں کوئی نہ کوئی ایک major mountain series ہے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی یہاں پہ ایک major mountain series ہے each continent has a major mountain series کس طرح ایشیا میں کون سی ہے مجتبہ بچے ہملائیہ یا جس کو آپ ہمالیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ہندو کو اس کا چھوٹا سا پارٹ ہے اچھا ہم یہ بتاؤ کہ اسی طرح یہ جو north american continent ہے اور جو south american continent ہے ان کے اندر بھی تو کوئی major mountain series ہوگی نا تو بچے ایک mountain series ادھر ہے south american continent میں اور ایک major mountain series ہے ادھر north american continent ٹھیک ہے ایک mountain series ہے south american continent میں اور ایک ہے یہاں پہ north american continent میں ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے ماریا ماریا باسے تو ماریا باسے بیٹھا آپ نے کہا کہ elps تو elps کہاں پہ ہیں بھلا north amerika میں کہ ساؤت amerika میں ساؤت amerika میں شاہ آباز ٹھیک ہے تو 10 تولے سونا جو ہے وہ آپ کا نہیں ہوا ٹھیک ہے elps europe میں ٹھیک ہے elps کہاں پہ ہیں europe میں ٹھیک ہے north amerika میں جو south amerika میں نے بیٹا وہ ہیں ینڈیز جو south amerika mountains series ہے اس کو کہتے ہیں ینڈیز 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 اور جو north amerika میں ہیں وہ ہیں rockies وہ کیا ہیں rockies ینڈیز and rockies ینڈیز ٹھیک ہے اچھا جی ایسے ہی ہے اچھا اب یہاں پہ یہ بتاؤ کہ rockies range کہاں پہ ہے rockies range کہاں پہ ہے north amerika میں اور north amerika میں usa ہے rockies range کہاں پہ ہے north amerika میں اور north amerika میں usa اس کا مطلب ہے کہ یہ جو range ہے یہ ادھر بھی تو ہوگی نا یہ range US سے میں بھی تو ہوگی نا ٹھیک ہے تو اس سائٹ پہ US کا mountain series ہے ان کو کہتے ہیں rockies mountain کہتے ہیں rockies mountain اور اس سائٹ پہ بھی ایک series ہے اس کو کہتے ہیں appellation mountain appellation mountain ادھر rockies mountain ادھر appellation mountain جی کامران شاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پٹا اچھا اب آپ پتہ کیا کرو اب آپ مجھ یہ بتاؤ اگر میں یہاں پہ مجھ دفعہ کچھ بھی نہیں بچہ کچھ بھی نہیں بس یہ امریکہ میرے اچھا میں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک ماؤنٹین ہے اور یہ ہمارے پاس اوشن ہے اوپر میں نے بنایا ماؤنٹین اور یہاں میں میں نے بنایا اوشن ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو فیچر بن رہا ہے ماؤنٹین سے لے کے اوشن تک اس فیچر کو تم لوگ کیا کہو گے یہ فیچر کیا بن رہا ہے یہاں پہ یہ سارے پارے میں بن رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ ریجن کیسے نظر آرہا ہے آپ کو ویلی تو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے نا یا یا جو یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے ریور ڈیوائیڈ ہوتا ہے چلو ویسے ہی بتا دو یہ ایک ہے سیدھی لائن ہے اور یہ نیچے سرفیس ہے تو یہ والا ویسے کیا بن رہا ہے سلوپ نہیں بن رہی ہے سلوپ نہیں بن رہی ہے سلوپ زیادہ اچھا ورڈ سلوپ نہیں ہے یا بھے سلوپ is a better word نا اچھا اور تم نے نام سنو گا تم نے نام سنو گا انڈرس ویلی سنو گا نام انڈرس ویلی کا نام سنو گا نا اب انڈرس ویلی کیا ہے انڈرس ویلی یہ ہے کہ جب دریا اوپر سے نیچے آتا ہے جب دریا اوپر سے نیچے آتا ہے تو دریا نیچے آتے ہوئے کس میں convert ہو جاتا ہے اپنی channels میں اور channels کے درمیان وہ کیا بناتا ہے اپنی valley بناتا ہے ٹھیک ہے وہی بات تو ہے نا کہ جب انڈرس نیچے آتا ہے تو انڈرس کیا بناتا ہے valley بناتا ہے ٹھیک ہے پتر اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو کیوں پڑھایا گیا اور آج تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی کہ سہر آپ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں دیکھو یہ کہ اپلاشن ماؤنٹین اپلاشن ماؤنٹین اور یہ کہ اٹلانٹک اوشن یہ ہے اپلاشن ماؤنٹین اور یہ ہے اٹلانٹک اوشن تو وہ والا concept یہاں پر apply کرو تو مجھے تم لوگوں نے بتانا کہ یہ جو سارا region ہے اس region کو USA میں ہم کیا کہتے ہیں مجھ تو وہیلی تو نہیں کہا نا یہ اوشن ہے شاہباز یہ تو بتایا نا کہ یہ یہ ماؤنٹین ہے ماؤنٹین ہے اور ماؤنٹین سے اوشن میں کیا بنتا ہے سلوپ بنتا ہے ماؤنٹین سے اوشن میں کیا بنتا ہے سلوپ بنتا ہے اب یہاں پر دیکھو یہ ہمارے پاس apply shine mountain ہے اور ماؤنٹین سے اتر کیا بنتا ہے سلوپ بن رہا ہے اس لیے اس پارٹ کو کہتے ہیں Atlantic slope US کا یہ جو پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں Atlantic slope ٹھیک ہے یہ جو ساری بلکہ پہلے ریجن کو سمجھو نا پہلے ریجن کو سمجھو مطلب ریجنز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا کنٹریز مختلف ریجنز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا کنٹریز تو جیوگرافیکل ڈیجنز ہم پڑھ رہے ہیں نا ہم ہمارا ٹوپک ہے نا جیوگرافیکل ڈیجنز تو میں آپ کو وہ نا کنسیپٹ کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی بھولے نا اگر پیپر میں کوسشن ہے تو تم اٹومیٹکلی میپ بنا کے کنسیپٹلی درا کر کے اس کو بتاؤ تو یہ جو پہلا ریجن ہے اس کو ہم نے کیا نام دیا اٹلانٹک سلوپ کا سلوپ کیوں کہ یہ ماؤنٹین ہے اور یہ اوشن ہے ذرینا بچے کس چیز میں کنفیوزڈ ہیں ہم ہوای کو کیا ہوا ہے ہوای اسٹیٹ نہیں ہے نہیں نہیں میں نے کبکا آکے ہوای اسٹیٹ نہیں ہے ہوای سٹیٹ ہے یو ایس کی میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یو ایس کی مین لینڈ پہ یو ایس کی مین لینڈ پہ فورٹی ایٹھ سٹیٹس ہیں تو دو سٹیٹس ہیں ایک اوپر کنیڈا کے ساتھ ہے اللاسکا اور ایک اندر پیسیفک کوشن میں ہے ہوای اور یہ تمہارا کنسیپٹ کلیر کروانے کیلئے بتایا تھا کہ دنیا گول ہے اور تمہیں کنسیپٹ چلی بتایا تھا کہ جپان نے اٹیک کیا تھا پر لاربر پہ تو لوگوں کو یہی لگتا ہوگا جن کو نہیں پتا کہ شاید جپان نے ادھر سے آگا ادھر اٹیک کی ہوگا نہیں دنیا گول ہے یہ والا پارٹ اس پارٹ کے قریب ہے ٹھیک ہے بیٹا ہاں مطلب اس پیپر کو اگر آپ رول کریں نا ایسے اس کو گول کریں ٹھیک ہے تو یہ والا پارٹ دیکھیں اس پارٹ کے قریب نہیں آ جائے گا یہ دیکھیں ادھر بھی پیسے دیکھیں ادھر بھی پیسے دیکھیں اور یہ رشیہ یو ایس کے ساتھ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ میں اینڈ پہ آپ کو اپنا پیج بتاؤں گا تو میرے پیج پہ یہ ویڈیوز ہیں تو پرشان نہیں ہونا یہ آپ کے کنسپٹ فوریور کلیر ہو جائیں گے ابھی یہاں پہ آو ابھی ہم جیوگرافیکل ڈیجنز بھی پکے کنفرم کر رہے ہیں ہم نے پہلا ریجن کون سا بنائیا ہم نے کہا کہ وہ ریجن وہ ریجن جو اپلیشن ماؤنٹین سے اپلیشن ماؤنٹین سے اٹلانٹک کوشن تک ہے وہ ریجن جو اپلیشن ماؤنٹین سے اٹلانٹک کوشن تک ہے اس کو ہم نے کیا کہا ہم نے کہا یہ ریجن ہے اٹلانٹک سلوپ وہ ریجن جو پلیشن ماؤنٹین سے اٹلانٹک کوشن تک ہے اس کو کیا کہیں گے شاباش اس کو ہم کہیں گے پیسیفک سلوپ تمہارے دو ریجن کلیر ہو گئے تو یو ایس کا یہ والا جو پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں پیسیفک سلوپ پھر میں نے تمہیں کنسیٹ بتایا ایک انڈس ویلی کا یہ والا کنسیٹ بتایا تمہیں انڈس ویلی کا کہ ریور جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو چینلز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور چینلز میں ڈیوائیڈ ہوگا کیا بناتا ہے ایک ویلی بناتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھو کہ یو ایس کے سینٹر میں ایک یہاں پہ ایک ریور ہے اس ریور کو کہتے ہیں ہم میسیسیپی ریور میسیسیپی ریور ٹھیک ہے اب یہ دیکھو کہ یہ میسیسیپی ریور بھی تو چینلز میں ڈیوائیڈ ہوگے ویلی بناے گا نا تو اس سارے والے پارٹ کو تم نے نام دینا ہے کیا کہیں گے اس سارے والے پارٹ کو اس سارے والے پارٹ کو کیا نام دیں گے شابہ ویلی مجتبہ ویلی ویلی میسیسیپی ویلی میسیسیپی ویلی ٹھیک ہے اور فورت ہمارا ہو جائے گا راکیز ماؤنٹین اور ففت ہمارا ہو جائے گا فورت ہمارا ہو جائے راکیز ماؤنٹین اور ففت ہمارا ہو جائے گا راکیز ماؤنٹین اور ففت ہمارا ہو جائے گا پیارے بچوں ہم نے یہ دیکھا کہ on the basis of geography ہم نے US کو five regions میں divide کیا ایک ہے ہمارا اور جو تیسرا ہمارا ریجن ہے وہ ہے اٹلانٹک سلوپ اور جو چوتھا ہے ہمارا ریجن وہ ہے پیسیفک سلوپ اور جو پانچمہ ہے وہ ہے ہمارا موسیسپی ویلی یہ کلیر ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی ابھی آپ چھوٹے بچے ہو نا US history کے کیونکہ ابھی تو آپ US history میں صرف ایک سال کے ہو کیونکہ آج آپ کی پہلی کلاس ہے جب اب تین چار سال کے ہو جائیں گے نا آپ کی تیسری چوتھی کلاس ہو جائے گی پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے جائے گا کہ سر یہاں پہ اس ریجن میں اٹلانٹک سلوپل ریجن میں یہاں پہ ہے مین یہاں پہ ہے نیو یورک نیو ہیمپشر نیو جرزی مسیچوسٹس کنیٹکٹ ورجینیا جارجیا نورت کیرلائنہ ساؤت کیرلائنہ اور فلوریڈا اور یہاں پہ ہے واشنگٹن پھر ہے اوریگون اور پھر ہے کیلیفورنیا یہاں پہ انڈیانا ہے یہاں پہ آئیڈاو ہے یہاں پہ ساؤڈ ڈیکوٹ ہے یہاں پہ نور ڈیکوٹ ہے اور یہاں پہ آئیڈاو ہے ایک سائنس دان تھا اس کا نام تھا ایل فریڈ ویگنر اس کا نام تھا ایل فریڈ ویگنر ایل فریڈ ویگنر نے ایک تھیوری دی دنیا کو اس تھیوری کے نام ہے ٹیکٹونک ڈریفٹ تھیوری اس تھیوری کے مطابق اس نے کہا کہ یہ دنیا آج کل ڈیوائیڈڈ ہے کانٹینینٹس میں یہ دنیا جو ڈیوائیڈڈ ہے پارس میں یہ دنیا کبھی ایسے پارس میں ڈیوائیڈڈ نہیں تھی یہ دنیا اکٹھا ایک سپر کانٹینینٹ تھا ایک اکٹھا سپر کانٹینینٹ تھا اور اس سپر کانٹینینٹ کو کہتے ہیں پینجیا ٹھیک ہے اب پینجیا میں یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہوں گے یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہوں گے پیس ایف ٹائم یہاں پہ ڈریفٹ ہوا ڈریفٹ 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 اور اس ڈریفٹ کی وجہ سے ادھر جو آ گیا پارٹ وہ آیا اٹلانٹک کوشن اور ادھر آ گیا پیسیفک کوشن اور یہ جو ادھر دنیا آباد ہے ان کو لگتا تھا سمندر کے اس پار اندھیرہ ہے بچپن میں کہانی سنی ہوگی نا وہ سمندر میں چلاتا آ گیا کشتی چلاتا آ گیا دس ہزار سال بیس ہزار پچاس ہزار کشتی چلاتا آ گیا چلاتا گیا اس کو کچھ بھی نہ ملا یہ کہانییں سنی ہوگی تم لوگوں نے یہ سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے یہ وہ ہے نا یہ دیکھو یہ یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا جو پارٹ ہے دنیا کا اس پارٹ کو لگتا تھا کہ ادھر اندھیرہ ہے اور جو یہ والا پارٹ تھا اس پارٹ کو لگتا تھا کہ ادھر اندھیرہ ہے اور ان کو سمجھتا تھا ان لوگ سمجھتے تھے کہ جو آشن ہے وہ باؤنڈری لیس ہے جو آشن ہے وہ باؤنڈری لیس ہے اور یہ بات چودہ سو بانوے تک اس والی دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ ادھر کوئی امریکن کانٹینٹ آباد ہے اور یہ چودہ سو بانوے اگر تم ہسٹوریکل کنٹیکسٹولائزیشن میں دیکھو نا اگر یہ تم چودہ سو بانوے ہسٹوریکل کنٹیکسٹولائزیشن میں دیکھو نا تو اللہ کے نبی کے بھی تقریبا ہزار سال بعد مطلب یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے چودہ سو بانوے تک اس پارٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پارٹ کو یورپین والے پارٹ کو اسین والے پارٹ کو کہ ادھر کوئی دنیا آباد ہے اس کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں مطلب جو ہمارے فور فادرز تھے جو ہمارے پردادے تھے ان بچاروں نے پاپکون کھائی نہیں پتہ ہے آپ اس بات کا پاپکون کھائے بغیر ہی مار گئے کیوں مار گئے کیونکہ پاپکون بنتا چھلی سے اور ان بچاروں کو چھلی کا پتہ ہی نہیں تھا چھلی کا پتہ کیوں نہیں تھا بگاز چھلی مکئی میز میز جو ہے نا میز جو ہے بینگ ان اگری اگریریان مجھے میں اس بات کو مزید ریفائن کرتا ہوں کہ میز جو ہے میز نیٹیو پلانٹ ہے امریکن کانٹینٹ کا اور جب امریکہ کی پتہ نہیں تھا تو چھلی کو کیسے پتہ ہوگا تو بچوں نہ انہوں نے موویز دیکھیں دی اور نہ ہی انہوں نے سینماز میں بیٹھ کے موویز کے دوران پاپکون کھائیں ٹھیک ہے اچھا چلو ایک اور ایک اور مثال تاتا ہوں یہ جو یہ جو یہ جو لوگ تھے امریکن لوگ تھے ان بیچاروں کو نہیں پتہ تھا کہ دنیا میں گھوڑے نماغ کوئی چیز بھی ہوتی ہے ہورس کیوں ہورس وز نیٹیو ٹو ایشیا ان یورپ یہ یورپین جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جاکہ انہوں نے یہ کچھ کیا تو اگلی بات ہی ہے کہ بھائی جب چودہ سو بانوے تک نہیں پتہ تھا تو پھر چودہ سو بانوے میں ایسا کیا ہوا کہ اس پارٹ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور اس پارٹ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ سو آر نیکس ٹوپک ایس ریزنز آف امریکن کولونیزیشن ریزنز آف امریکن کولونیزیشن اس کے ہم ملٹیپل ریزنز دیکھتے ہیں اٹلیس دس تو ہم ضرور دیکھیں گے اچھا تو بچو آپ نے نام سنو گا اورینٹ اورینٹ، اورینٹ کیا ہوتا ہے؟ اس ہی ہوتا ہے ان لوگ کے پتھو اورینٹ لیا تو بات بنی، سنا رہی ہے؟ تم نے ایک ٹرم سنی ہوگی؟ نوان بشیر میں یہ پڑھا رہا ہوں کیا؟ یا یہ دیکشن کیا سمجھنی کیا؟ بیزن آف امریکن، بیزن آف امریکن کولونیزیشن، کولونیزیشن، کہ امریکہ کیسے کولونیز ہوا لی ماں؟ ملکا ہے؟ اچھا، یہ پڑھا بح길 ہوا بھائی، اچھا جب لئے دیکھو، جو ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسٹوری ہسٹری میں جو بھی چیز ایشیا کو اڈریس کرے گی نا یا ایشیا سے بھی زیادہ سپیسپک ہے کہ جو چیز ایسٹ کو اڈریس کرتی ہے نا اس کو اورینٹ کہتے ہیں اورینٹ یہ تو میں صحیح سمجھاتا ہوں ایک مثال سے سر سید کا نام سنا نا سر سید نے ایک سکول بنائے تھے اس کو کہتے تھے اینگلو اینگلو اورینٹل سکول اب اینگلو کا کیا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے صحیح چاہتے تھے کہ ویسٹرن ایڈیوکیشن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے اینگلو مطلب ویسٹرن اور اورینٹل مطلب اسٹرن جو انہوں نے اڈلی گرد سکول بنایا سارے ٹھیک ہے بچوں اچھا اب اس بات کا یہ مطلب ہے اس بات کا یہ والا پارٹ امریکن پارٹ اور یہ باقی ہو گیا یورپین اور ایشین پارٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یورپ ہے جو یورپ ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرتا تھا پرٹیکلرلی پہلے چائنہ کے ساتھ اور ایک روٹ تھا یہاں پہ سلک روٹ اور اس سلک روٹ کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتے تھے اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سی پاک کے ذریعے سلک روٹ کو ریوائب کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس سلک روٹ کو ہم ریوائب کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اب یہ دیکھو اب یہ دیکھو کہ کہ یہاں پہ جو اس روٹ پہ کنٹرول تھا سارا وہ رومن امپائر کے تھا اس پہ سارا کنٹرول جو تھا وہ رومن امپائر کے تھا رومن امپائر مطلب اٹیلین امپائر جو اٹلی میں ہے ٹھیک ہے اب اب یہ والا جو اٹیلین امپائر ہے وہ تھوڑا سا اسٹرن یورپ پہ ہے اسٹرن یورپ پہ ہے اسٹرن یورپ پہ ہے باقی جو ویسٹرن یورپ تھے نا جس طرح سپین ہے جس طرح پورشگل ہے اور جس طرح یہاں پہ یوکے ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ویسٹرن یورپ کے سائٹ پہ ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ یہاں پہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا گول ہے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا گول ہے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بجائے ادھر جانے کے یہ جو لینڈ روٹ ہے لینڈ روٹ تھوڑا سا ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے مشکل بھی ہوتا ہے سی روٹ جو ہے وہ طولہ سا سان ہوتا ہے اور جو بندہ سی پہ قبضہ کرتا ہے وہ پوری دنیا پہ قبضہ کرتا ہے میں آپ کو چھوٹی زی کوٹیشن بتاتا ہوں چھوٹی زی اور پلیز اس کو ضرور اکثر یوز کرنا مطلب ایک کیپٹن تھا بندہ اس کا نام تھا کیپٹن مہان اس کیپٹن مہان کی ایک بک ہے اس بک کا نام ہے انفلنس انفلنس آف سی پار آن ورلڈ پار اور اس کی بک میں ایک چھوٹا سا ورڈ ہے چھوٹا سا سنٹینس ہے چھوٹا سا اے سی پار جو بندہ سی کے اوپر قبضہ کرے گا نا وہی جو ہے دنیا پہ قبضہ کرے گا اسی لیے یہاں پہ کوششیں ہو رہی تھی کہ کوئی نیو رستہ تلاش ہونا چاہیے فائنڈنگ آف نیو سی روٹ کی ایک رستہ تو یہ ہے کہ جو سلک روٹ کے ذریعے ان کو لگتا تھا ان کو لگتا تھا کہ دنیا کیا گول ہے اور دوسرا کو سی روٹ ڈونتے ہیں اب ان کی کلکولوشن یہ تھی کہ دنیا گول ہے اور اس والے پارٹ کے بارے میں وہ اندھیرے میں تھے وہ اندھیرے میں تھے ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم ادھر سیدھا جائیں گے تو ہم گھوم گھوم کے کہاں پہنچ جائیں گے ہم گھوم کے کہاں پہنچ جائیں گے اسیاں پہنچ جائیں گے لیکن اس پارٹ کا پتہ نہیں تھا تو اپنا اس کوشش میں جس میں وہ نیو سی روٹ ڈوننے جا رہے تھے دے فاؤنڈ امریکہ اب میں کہا تم سے یہ پوچھوں کہ کرسٹوفر کولمبس پہلا بندہ جس نے امریکہ کو دریافت کیا کیا وہ امریکہ کو دریافت کرنے جا رہا تھا نہیں نہیں وہ کہاں جا رہا تھا وہ کہاں جا رہا تھا he was going to find a new trade route towards ایشیا a new trade route towards ایشیا اچھا میرا پتہ پتہ کیا ہے اب ہر بندہ جو ہے نا وہ کرنے لگ گیا ہے سی ایس ایس ٹھیک ہے تو اب جب ہر بندہ سی ایس کرنے لگ گیا تو نمبر اسی کو ملیں گے جو کیا لکھے گا انیلیسیز لکھے گا انیلیسیز کے ساتھ اپنا کیس پٹ کرے گا تو یہ تو ہر بندہ لکھ لے گا لیکن اگر آپ اسی ریزن کو اس طرح انیلیٹیکلی اس کو بتائیں گے نا کہ this was the reason of American colonization کی یہ رستہ تھا یہ تھا وہ تھا اور یہ چاہتے تھے کہ نیو رستہ فائنڈ ہو دنیا گول ہے یہ ادھر گئے کولمبس انڈیا دریافتہ نے جا رہا تھا تو رستے میں اس کو پہلی دفعہ امیرکہ ملا the way you will represent in that particular analytical way you will fetch the mark تو یہ ایک ریزن ہے factual ریزن ہے اور یہ میں نے بچوں سارا اس کا کیا ہے انیلیسیز ہے سمجھ آگئے دوکے کرو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اب ہم دوسری وجہ دیکھتے ہیں دوسری وجہ دوسری وجہ کیا تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ چودہ سو پچاس میں دنیا میں ایک انقلاب آیا وہ انقلاب کیسے آیا کہ یہاں پہ گوٹن برگ نے جہینز گوٹن برگ نے یہ جرمن سائنٹس تھا یہ جرمن سائنٹس اور اس نے یہاں پہ پرنٹنگ پریس اجاد کی گوٹن برگ نے یہاں پہ پرنٹنگ پریس اجاد کی اس پرنٹنگ پریس سے یہ ہوا یہ ہوا کہ وہ کتاب جو پہلے لکھی جاتی تھی ہینڈ سے اور وہ کتاب جو کنگ اور کوین کی پریسٹیج کنزیر کی جاتی تھی آپ نے یہ سنا ہوگا نا البرونی کے بارے میں الخارزمی کے بارے میں کہ وہ بادشاہوں کی لبریریوں میں جا کے تلیم حاصل کرتے تھے کیوں کامن مین کے پاس بک ہوتی نہیں تھی کیونکہ کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور کتاب بہت مہنگی ہوتی تھی تو تلیم جو ہے وہ صرف کنگ اور پوین اور ان کے بچوں کی الیٹ کلاس کی پریسٹیج کا ذریعہ جاتی تھی اب یہاں پہ جب بک کھنے لگی پرنٹ تو بک نظیر کے پاس بھی آگئی بک بشیر کے پاس بھی آگئی بک شیدے کے پاس بھی آگئی ہر بندے کے پاس کتاب آگئی جب ہر بندے کے پاس کتاب آئی جب ہر بندے کے پاس کتاب آئی تو لوگ آویر ہوئے لوگ آویر ہوئے اس آویرنس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ ان یورپ اس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ ان یورپ ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ایک اور کام بھی ہوا وہ کام یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہوئی ایڈوانس ہوئی یہاں پہ ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی ہوا کیونکہ جب ہر بند نے کتاب پڑھی ہر بندے کا ذین کھلا نیو انوینچن ہونے لگیں تو ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی ہوئی لیکن اس کا تعلق کیا ہے ہماری اس اسٹی کے ساتھ بھائی جب ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی ہوئی یہاں پہ فاسٹ شپس ڈیویلپ ہوئے اچھا اور کیا ہوا یہاں پہ جو نیویگیشنل ٹولز ہیں وہ ڈیویلپ ہوئے اچھا اور کیا ہوا اور یہاں پہ جو میپ میکنگ ہے وہ ایڈویو ہوئی اچھا اور کیا ہوا اور یہاں پہ جو سمندر کا نولیج ہے آسنوگرافی وہ امبرو ہوا اچھا اس سب کا یو ایس کی کولنائیدیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے پھر اب یہ میں انیلٹیکلی میں لنک بیلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا یہ تعلق ہے ہے کہ پتہ پہلے بھی تھا کے دنیا گول ہے پتہ پہلے بھی تھا کے دنیا گول ہے لیکن پہلے کبھی کس نے ڈیئر ہی نہیں کیا نیو روڈ ڈونڈنے کا ڈیئر ہی نہیں کیا اب ڈیئر کیوں کیا ہے اب ڈیئر اس لیے کیا ہے کیونکہ تکنولوجی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ جہاز تیز ہو گئے ہیں کیونکہ میپ میکنگ اڈوانس ہو گئی ہے کیونکہ سمندر کا نولج ہے وہ اس کے بارے میں جاتا ہے انفرمیشن ٹھیک ہے نا بشیر بشیران کو اب بھی فون کر کے بلاتا ہے نا کہ میں تمہیں آن لائن جو ہے نا یہ جو ہے نا بھیج رہا ہوں سونے کے بندے بشیر نے پہلے تو کبھی نہیں بھیجے تھے اب کیوں بھیج رہے کیونکہ اب ایمازون آگئی ہے اب دراز آگئی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ علی بابا آگئے تو ایڈوانسمنٹ ان ٹکنالوجی ہیز ایمپیکٹ اور ایوریتھین تو یہاں بھی جو ایڈوانسمنٹ ٹکنالوجی ہوا اس کا یہ ایمپیکٹ ہوا کہ پتہ پہلے بھی تا کہ دنیا گول ہے مطلب راؤن ون تاؤزن ورلڈ سے پتہ تا کہ دنیا گول ہے لیکن پہلے کبھی کس نے ڈیئر نہیں کیا اس صرف جانے کا اب نیو رستہ کیوں ٹھونڈ رہے ہیں اس کے بعد میرے بیٹا دوسری بات ہی ہے کہ آپ کو بتا ہے نا اپنا گھر جو ہے وہ کتنا پیارا ہوتا ہے اپنے گھر سے کتنی محبت ہوتی ہے اپنا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے ہم تو آرڈنری بندے ہیں نا ہم تو عام بندے ہیں ہمارے تو نیبی نے جب مکہ چھوڑا اور مدینہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی مکہ مجھے تم سے بہت پیار ہے لیکن یہ تمہارے لوگ ہیں نا مجھے یہاں پہ نہیں رہنے دیں اب بھئی جب گھر اتنا پیارا ہوتا ہے تو یہاں پہ یورپینز نے پھر اپنا گھر کیوں چھوڑا اور اس نیو لینڈ میں جا کے کیوں بسے جس کی ابھی یہ ڈسکوری ہوئی تھی یہاں تو ساری فسیلٹیز تھیں وہاں تو کوئی فسیلٹی بھی نہیں تھی ابھی جنگل تھے سارے پہاڑ تھے تو یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوا میں آپ کو لنک ڈیویلپر کے باتاتا ہوں کہ ایک کنگ تھا ہنری ایٹ ہنری ایٹ بڑا سخت قسم کا کنگ تھا اور ہنری ایٹ جو ہے نا اس کو لگتا تھا کہ نا دنیا میں جو بادشاہی ہے نا وہ صرف مرد کر سکتا ہے اور مرد کے علاوہ کوئی یہاں پہ بادشاہی نہیں کر سکتا اس کی شادی ہوئی تھی یہاں پہ کیترین سے کیترین ایف ایراغون مطلب یہ سپینش سمجھ لے کہ اب یہ سپینش کوئین تھی اور یہاں سے اس کی ایک بیٹی تھی میری ون اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا ٹھیک ہے اب یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہو اب اب اگر اس کو بیٹا چاہیے دے تو یہ اگر تو ہنری ہوتا پاکستان میں تو ہنری کی امبہ نے کہنا تھا کہ پتر ایک شادی ہو اور کھڑکال ہے لیکن ہنری کہاں پہ ہے ہنری is in Britain اور وہاں پہ ہے کرسچینٹی اور کرسچینٹی میں آپ ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ وائف نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے ہنری کی پاس اور آپشن کیا بچی اپنی بیگم کو ڈیورس دے دیں شادی کو انل کروا لیں لیکن جو شادی کو انل کرنے کے ڈسینٹ تھا جو وہ جو یہ ڈسینٹ تھا ڈیورس کا وہ اس ٹائم پوپ کرتا تھا اور پوپ جو ہے وہ بیٹھتا تھا رومن کاثلیک چرچ میں تو پوپ نے ہنری کو اس کی شادی انل کرنے کی اجازت نہیں دی اس نے کہا یہ پوپ بھی گیا بھار میں یہ رومن کاثلیک بھی گئی بھار میں اس نے کیا کیا ایک عقیدہ پہلے چل رہا تھا سپارٹسٹ کا جس کو کہتے ہیں پورٹسٹنٹ اس نے پوری اپنی مسجد کیا کہتے ہیں جیسے پیجابی میں مسیدی بخری بنا لی مسجدی لیدہ کر لی ایک چرچ بنا لیا اس چرچ کو کہتے ہیں انگلیکن چرچ یا اس چرچ کو کہتے ہیں چرچ آف انگلینڈ اور اس کو ہلکا نہیں لینا ٹھیک ہے نا یہ آج سیکنڈ لارجسٹ چرچ ہے دنیا میں اچھا یہاں پہ اس نے لگایا اپنا پوپ اور اس کے پوپ نے اس کی طلاق کے انتظامات کروائے ہینڈی کے مزے ہو گئے ہینڈی نے ایک اور شادی کھڑ گائی اور شادی کی اینی بیسن سے بس آپ سیمپلی اینی یاد رکھ لو اب مجھ یہ بتاؤ کہ اینی پورٹسٹنٹ ہے کہ کیتھلک ہے شابہ ظاہری بات ہے نا بھئی پورٹسٹنٹ سے شادی کرے گا نا وہ اور یہ کیتھرینہ فارغان یہ کیا تھی یہ کیتھلک تھی اچھا یہاں سے اس کے بیٹا پیدا ہوا ایڈورڈ یہاں سے اس کے بیٹا پیدا ہوا ایڈورڈ سکس اور جب ہینڈری ہینڈری اب اب یہ دونوں ماں بیٹا یہ بڑیوں کے کیا بنیں گے یہ بڑیوں کے کیا بنیں گے کیتھلک پورٹسٹنٹ پورٹسٹنٹ اچھا ہینڈری کے باد ہینڈری کے باد یہاں بھی اس کا بیٹا آیا ایڈورڈ کام چلتا رہا لیکن دونوں کیتھلک تھی اور یہاں بھی انہوں نے ایک پوری موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں پرو ٹیسٹنٹ ری فارمیشن حالات بڑے فٹ جا رہے تھے اور اس طرح ہماری پینسل خراب ہو گئی ہے اس طرح وہاں پہ بھی یہ خرابی ہو گئی خرابی کیا ہوئی یہاں پہ کہ یہاں پہ خرابی یہ ہوئی کہ پورٹسٹنٹ ری فارمیشن چل رہی تھی کہ ایڈورڈ کے باد یہاں پہ ایک کوین آئی دکوین نیمڈ میری وان ہوئے بھی ختم ہوئی ہوئی ہے بچے کیا کہتے ہیں ایمان ایمان میری پیسل پہ پول کھیل دا رہا ہے ہاں ہوئی آل نہیں رہا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں بچے چیزیں اچھا یہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں پہ آئی میری وان کنیکٹ کرو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرو میری وان میری وان کون ہے نظر آئی میری وان اوپر کاتھلک شاہ باش تو میری وان کو یہ سارا کچھ پسند آئے گا اس نے یہ سارا کچھ کروانا شروع کر دیا اور جو بندہ یہاں پہ سر اٹھاتا ہوں اس کو قتل کروا جاتی میری وان نے یہاں پہ تین سو پلس لوگوں کو زندہ جلوا دیا میری وان نے تین سو پلس لوگوں کو زندہ جلوا دیا اس لئے اس کو ہسٹری میں کہتے ہیں بلڈی میری ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آئی الیزبیت وان اب الیزبیت وان جو تھی وہ پروٹیسٹن تھی الیزبیت وان پروٹیسٹن تھی ایک منٹ بس ایک منٹ میری بات کو دھیان سے سننا ایک منٹ میری بات کو دھیان سے سننا میری وان نے آکے کس کو مروایا پروٹیسٹن کو اور جو بیچارے میری وان کو سپورٹ کرتے ہوئے کیتھلک ہو گئے اس کو آکے کس نے مروایا الیزبیت نے تو لوگ اس دور میں ظلیل ہو گئے تھے کہ یہ آتا ہے یہ اس کو مرواتا ہے یہ آتا ہے یہ اس کو مرواتا ہے اور ہماری تو یہاں پہ کوئی پرسنل وقت ہی نہیں ہے اور یہاں پرسنل ہو گئے اور یہاں پرسنل ہو گئے اور یہاں پرسنل ہو گئے بطر سمجھ آئیے اب یہ اس کا سارا کیا ہے ہمارے پاس انیلیسیز ہے ایک چل انفرمیشن ہر بندہ لکھے گا ریلیجیس پرسنکیشن وار بیٹوین کیتھلک اینڈ پروٹیسٹنٹ تم ہمیں کوئی ڈیٹیئر لکھنا کہ ہاو اٹ آل سٹارڈڈ اچھا اچھا اب اگلی بات یہ دیکھو کہ مذہب مذہب کا نا ایک مسئلہ رائے پھولا ساں مذہب کو نا ہمیشہ پھولا ساں لوگوں نے غلط استعمال کیا ہے غلط کیسے استعمال کیا ہے غلط اس طرح استعمال کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کنگ اور پوپ کا ایک گٹ جوڑ رہا ہے کنگ اور پوپ کا ایک مطلب کلوین رہا ہیں دونوں کا جب آپ کسی نیگٹیو پرپوس کے لیے کٹھے ہونا کہتے ہیں کلوین اس کلوین میں کیا ہوا اس کلوین میں پوپ جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈراتا تھا اوہ بھائی میری بات سنو یہ جو بادشاہ ہے نا یہ خدا کا اتار ہے ٹھیک ہے نا اس کے آگے تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا اس کے سامنے تم نے کوئی اتجاز نہیں کرنا اور جتنی بھی لیڈیس لیٹر پارز ہیں اور جتنی بھی پولٹیکل پارز ہیں اور جتنی بھی جوڈیشل پارز ہیں وہ اس بادشاہ کے سامنے ہیں اور اس کے بدلے میں بادشاہ کہتا تھا بادشاہ جو ہے پوپ کے ساتھ ملکے یہاں پہ جتنا بھی لینڈ کنٹرول ہے اور جتنا بھی پولٹیکل کنٹرول ہے اور جتنا بھی جوڈیشل کنٹرول ہے جتنا بھی ایگزیکٹیو کنٹرول ہے یہ سارا کا سارا کین کے پاس ہوتا تھا اور پوپ کے ساتھ پاس ہوتا تھا اور دونوں ملکے سے رول کرتے تھے اور جو بندہ ان کے سامنے آواز رہتا تھا تو اس کو قتل کر دی جاتا تھا گلیلیو گلیلی کے نام تم سب نے سنا ہوگا وہ اس طرح ہزاروں نام ہے جو بندہ آواز رہتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا تو جب یہاں پہ انلائٹنمنٹ ہوئی یہاں پہ انلائٹنمنٹ ہوئی اور لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے یہاں پہ منٹیسکیو نے جب لوگوں کو یہ بتایا اس نے کہاو بھائی بادشاہ بودشاہ کچھ نہیں ہوتا یہ جو پارز ہے نا یہ ڈیوائڈر ہونی چاہیے کس میں between legislature میں between judiciary میں between executive میں اور جب روزو نے آکر بتایا ہو بھائی میری بات سنو کہ بادشاہ بودشاہ کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جو پارز ہے نا وہ لوگوں سے بلانگ کرتی ہیں لوگ جو ہیں they have the authority over all the thing اب لوگوں کو شعور توانا شروع ہوا لیکن جو بھی اس شعور کے ساتھ بولتا تھا اس کو پکڑ کے کیا کروا دیا جاتا تھا مروا دیا جاتا تھا ٹھیک ہے نا اب اب بشیر کے بیٹے زاہد کو یہ تو پتا ہو کہ ہائے موبائل میں یوٹیوب بھی چلتی ہے موبائل میں فیس بک بھی ہوتا ہے موبائل میں اسٹاگرام بھی ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا بلی چوے والا بلی چوے والی بندی ہیں بلی چوے والی بندی ہیں نہیں 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 اسے حیف ہوتی ہے ایک سناپ چیٹ شاواز سناپ چیٹ ٹھیک ہے زاہد کو یہ بھی پتا ہو کہ بھئی فون میں یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں اببہ کہا کہ پتر میں فون لے نہیں دینا فون تمہیں لینے نہیں دینا تو زاہد گھر میں رہے گا اس لئے کہ دبا ہوا رہا ہوئی تھے کہ یہاں بھی کیا کرنا رہ کے تو ان لوگوں کے پاس جب پولٹیکل اویرنس آئی لوگوں کے پاس جب پولٹیکل اویرنس آئی لیکن یہاں بھی پولٹیکل رائٹس نہیں مل رہے تھے انلائٹنمنٹ کے ذریعے پولٹیکل اویرنس آئی لیکن پولٹیکل رائٹس نہیں مل رہے تھے اور جو ایک بندہ آواز اڑھاتا تھا اس کو پکڑ کے غلط با دیا جاتا تھا لوگوں نے کہنا شکریہ دفعہ مارو یہاں پہ اس گھر کو یہاں پہ مر پاس فریڈم ہی نہیں ہے and now settle in the new world so this reason is called this reason is called political persecution political persecution یہی وجہ ہے کہ جو کالونیز بنی وہاں پہ یو ایس کے اندر امریکن کانٹینٹ کے اندر جو کالونیز بنی ان کی اندر یہاں پہ لوگوں کو political رائٹس تھوڑے تھوڑے ملے ہوئے تھے اس کے بعد یورپین پاپولیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور یورپین پاپولیشن جو ہے وہ یہ تقریباً ہنڈریڈ ملین کا فگر کراسٹ کر چکی تھی اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ تھا کہ زراعت میں پیداوار پروڈکشن کو اگر انکریز کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہوری زونٹل انکریز ان پرڈکشن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بھائی کہ جو تھوڑی بہت زمین ہے اس کے اندر جو پودے اگا رہے ہو نا اس کا مطلب بھائی سوری یہ غلط نہیں کر دیا میں نے یہ اوریجنٹل تو نہیں ہوتا یہ تو ورٹیکل ہوتا ہے اس ورٹیکل انکریز ان پرڈکشن ہے پودے پودے ایسے ورٹیکلی گروہ ہوتے ہیں نا پودے ایسے ورٹیکلی گروہ ہوتے ہیں نا تو یہ طریقہ کہتا ہے کہ جو کچھ جتنی زمین ہے اس کے اندر اگا رہے ہو اگر پیدا بار زیادے کر دی ہیں تو ٹکنالوجی اڈوانس کر کے وہیں پہ گروہ کرو اور زمین نہیں ہمارے پاس اور دوسرا طریقہ ہے ہوریزانٹل انکریز ان پرڈکشن کہ ہوریزانٹل مطلب ایسے ادھر کو مطلب اس کا مطلب ہے کہ پودے بے شک پودوں پر کام نہ کرو ٹکنالوجی بے شک اڈوانس نہ کرو لیکن جو نمبر آف اکرز ہیں زمین جو ہے اس کو اکس زیادہ کر لو اور وہاں پہ تو اگری کلچر کر لو اور تمہاری پرڈکشن زیادہ ہو جائے گی پاپولیشن پہلے ہی بڑی زیادہ ہوگی تھی اور ورٹیکل انکریز ان پرڈکشن اس طرح اتنا پاسیبل نہیں تھا تو یہاں پہ ہونے لگی پور اگری کلچر اس پور اگری کلچر کی وجہ سے وہاں پہ یورپ میں فیمنز آنا لگ گئے اور پہلے والے سارے مسائل اپنی جگہ تھے یہ ایک اوپر سے نیا مسئلہ آگئے تھا تو لوگوں نے کہا پھر بھار میں جائے یورپ اگر اتنے مسائل کے ساتھ یہاں پہ رہنا ہے then why not to live in a new world new world mean امریکہ ٹھیک ہے تو اس ٹائم گرہ نے کہا کہ ہم new world پہ جا کے رہتے ہیں اس کے بعد میری ایک فیورٹ پرسنیلٹی ہے پاکستان میں I love that person he is my leader میں زندگی میں جو کام بھی کیا میں اس کو فالو کیا can you guess the name شاب شمران خان I really love that guy anyone else anyone else خلطاب بھائی reasonable option ہے سوچا جا سکتا ہے اس کے بعد بلاول بھٹو تم تو تم تو کتھ پتلی ہو تمہاری ڈوریں تو کوئی اور ہلا رہا ہے نہیں یہ نہیں my favorite personality is one and only خادم حسین ریزی بھٹو ٹھیک ہے جی لو جی پھر آیا گوھر یہ بات نہیں مانتے پھر گوھر 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 ٹھیک ہے اچھا city everything was blocked ٹھیک ہے یہ ایک تصویر کا روک ہے تصویر کا دوسرا روک کیا ہے تصویر کا دوسرا روک یہ ہے کہ میرے لیڈر کو پنجاب پلیس نے پکڑا میرے لیڈر کی پنجاب پلیس نے چھترول کی اور میرے لیڈر کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کیا ٹھیک ہے اور یہاں بے کسی چیڑی نے بھی پر نہیں مارا سب کچھ کنٹرول میں تھا ٹھیک ہے دو سنیاریوز ہیں دو سنیاریوز ہیں لیڈر نے پورا پاکسن پکڑی کے بلوک کر دیا and state is helpless دوسری analogy کیا بنائی کہ لیڈر کو پکڑا چھترول ہوئی software update ہوا لیکن کیا ہوا ایک چڑیہ نے بھی پڑھ نہیں مارا لیڈر کے سارے جلے خموش رہے یہاں پہ بچے کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ اپنے نظر آ رہی ہے power of state ابھی ہم 47 ctp میں تھے نا اور ٹریننگ چل رہی تھی تو اہمی ایک دن یہی لیکچر تھا power of state کے اوپر anyhow state is a very powerful entity state اکر کام کرنا چاہے نا تو پھر state کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا state is anyhow state is state اور آپ جو ہیں ہم state کے نوکر بنے جا رہے ہیں نا تو you must know the things کہ anyhow you are powerful enough to do anything else if you are given rights to do اچھا اب اتنی ساری کہانی بتانے کا بچوں مقصد یہ ہے کہ یہ یہ ساری ریزن جو انہیں پہلے پڑی یہ بجاہ تھیں these were there یہ تھیں وہاں پہ لیکن اس سے بھی بڑی ایک ریزن تھی that was the involvement of state and that was imperialism اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ٹائم جو امپائرز تھی لیکنزم کو بتا ہے کہ یہ جو نیشن سٹیٹ کا کنسیپٹ آیا یہ تو آیا سکسٹین فورٹی ایٹ میں نیشن سٹیٹ کے کنسیپٹ اس سے پہلے تو امپائرز ہوتی تھی اور امپائرز جو ہیں وہ اکسپینڈ کرتی ہوتی تھی اکسپینڈ کس کیلئی کرتی دو فائدوں کے لیے ایک ان کو ہوتا تھا political gain اور ایک کیا ہوتا تھا economic gain اچھا political gain کیا ہے political gain یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں یہ سین ہے کہ جہاں جہاں پہ colonies بنائیں گے جہاں جہاں پہ کولنی بنائیں گے وہاں وہاں پہ کیا ہوگا political influence ہوگا اور یہ economic gain بڑا مزدار ہے یہ economic gain بڑا مزدار ہے کہ یہ یہ مدر لینڈ جس نے کولنی بنائی اور یہاں پہ بنا لی کولنی کولنی سے ہمیشہ سسے داموں منگوایا کیا راو مٹیریل اور راو مٹیریل کو کنورٹ کیا انڈسٹری کے ساتھ فینش پرڈاکٹ میں اور راو مٹیریل اور فینش پرڈاکٹ کی قیمت میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے تو یہ ان کو فائدہ ہوتا تھا کسی چیز کے ساتھ سٹیٹ کو تو سٹیٹ وڈ آلسو سٹیٹ وڈ آلسو ان موڈ ٹو میک مور اینڈ مور کولونیز اینڈ نیو وولڈ اچھا بچو میری بات سنو ابھی تکھننے نا ابھی تکھننے نا بچے یہاں پہ سٹیٹ بھی مینکا انوال تھی اس چیز کے لیے political gain کے لیے اور economic gain کے لیے سٹیٹ بھی چارے تھی کہ نیو وولڈ میں ہم زیادہ سے زیادہ colonies بنائیں یہ پرچان ہے نا یہ میں آگے اس کو مزید بھی explain کروں گا don't worry about it نہیں اچھا میں گوڑیا یہ ہم مزید explain کریں گے don't worry about it just ugly بات سنو ٹھیک ہے پردلین یہ ہم اگلی class میں بارہ بھی explain کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا آپ نے پتری جب بھی کوئی چیز پڑھنی ہے نا آپ اس کو divide کر لینا ہے between تین parts میں number one why number two how and number two اس کے impact اس سے کیا فائد ہوگا اس سے یہ فائد ہوگا کہ ایک تو آپ کو question analytically develop کرنا آئے گا تو اس آپ کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی تک میں تمہیں صرف ایک part پڑھایا ہے why کہ کیوں کیوں کیسے پتا چلا کہ وہاں پہ دنیا باد ہے کیوں first two reasons بتائیں کہ new world trade ڈھونڈنا ہے اس پر technology advancement ہوئی پھر کیوں انہوں نے گھر چھوڑا وہ تمہیں ساری reasons بتائیں اب اگلا ہے how کہ وہ جو Christopher Columbus والی ساری کہانی ہے کہ Christopher Columbus وہاں پہ کیسا گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے کیا 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 اور پھر اس کے بعد اس پولنائزیشن کے impact کیا ہوئے ابھی تک اگر یہ why تک clear ہے تو مجھے بتاؤ then we move next اور just یہ بھی بتاؤ کہ مزہ آ رہا ہے کہ اہم ہی بس کی بورشور ہو رہے ہو مزہ آ رہا ہے کتنا مزہ آ رہا ہے بہترین آئے یہ کون ہے سندھی ڈاڈو مزو آئے ہو نوان بجی سندھی ہو ڈاڈو مزو آئے ہو ڈاڈو سو ٹھیک چاہا یہ سی ٹی پی کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نا آپ کو تھوڑی تھوڑی زبانیں ساری سکھنی آ جاتی ہیں ڈاڈو مزو آئے ہو اچھا کراچی سے ہو ٹھیک قاضی شفاظ آپ بھی کراچی سے ہو ڈاڈو مزو آئے ہو جو پتھان ہیں دیر خواہ یہ بھی مجھے آتا ہے دیر خواہ دیر خواہ دو دیر خواہ دو دیر خواہ اچھا ٹھیک ہے بچو ٹھیک ہے 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 تحسین بچے بریک لیتے ہیں اچھا بجی بریک ہو گئی ہے ایک بج گئے ہیں تو میرا بیٹا آپ نا ایک سے لے کے ایک بیس تک بریک لے لو تو میرا نا جب بھی ہماری کلاس کا ٹائم ہوگا نا تو کلاس ہم آن ٹائم سٹارٹ کریں گا یا جی میں سرائکی بھی ہوں میرا الحمدللہ پنجابی میں اٹی سیون مارکس تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پنجابی شنجابی تو یہ نا اپنے ٹاپ پہ ہے کہ تم میں سے کسی کا پنجابی ہو تو مجھے بتانا ہے یار میں می بھی اگر تمہاری کوئل پر سکتے ہیں چلو جی ون ٹونٹی تک بریک لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہم شروع کرتے ہیں اور ہم جناب اس طرح کرتے ہیں اچھا میں اگر اسلام آباد جاؤں اور میں وہاں سے کوئی زمین خریدوں اور اس زمین کو میں اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری کے ساتھ ریجسٹر کر رہا ہوں اس پاس اس زمین کے اوپر میری ہوگی سوورینٹی ٹھیک ہے نا اور وہاں بھی جو سٹیٹ ہے نا سٹیٹ اسلام آباد پولیس وہ بھی میری مرضی کے بغیر اس سٹیٹ میں انٹر نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی مختلف سٹیٹس ہیں اور ہر سٹیٹ کی وہاں پہ کیا ہے سوورینٹی ہے اور آرٹیکل ٹو جو ہے یو این کا یو این چارٹر کا جو آرٹیکل ٹو ہے اس کا جو پیرا فور ہے جو آرٹیکل ٹو ہے اس کو جو پیرا فور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری کی سوورینٹی کو ہرٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر اگر یہ تو ہے ایریاز ڈیفائنڈ کنٹریز کے آج کے دور میں اب سوال یہ ہے کہ اگر وہاں سے پہ کوئی نیو ایریہ ڈیویلپ ہو کسی نیو ایریہ کا پتہ چلے تو وہاں پہ کس کی سوورینٹی اسٹیبلش ہوگی اس کے مطلب آئیلا کہتا ہے کہ جو کنٹری اس نیو ایریہ میں وہ بندہ بھیجے گا اس کو سپانسر کرے گا وہ کنٹری وہ ایریہ اسی کو بلانگ کرے گا اس ساری کہانی کی آپ کو بات ایک مثال سے سمجھ آ جائے گی مجھے یہ بتاؤ کہ جو کرسٹوفر کولمبس تھا اس کی نیشنلٹی کیا تھی کولمبس کی نیشنلٹی کیا تھی حسیب حسیب نے سے جواب دیا ہے حسیب دس تولے سونا آپ کا ہوا ٹھیک ہے وہ اٹیلین تھا ٹھیک ہے نا اچھا اب اس کے وزٹ کو سپانسر کس نے کیا سپانسرنگ اتھارٹی کون سی تھی سپانسرنگ اب تمہیں ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ جو کچھ کرسٹوفر کولمبس وہاں پہ جا کے دریافت کرے گا وہ اٹلی کا ہوگا کہ سپین کا ہوگا جا باش ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس پارٹ نے کتنی کتنی کولنائزیشن کی کس سٹیٹ نے وہاں پہ کتنی کتنی کولنائزیشن کی تو یہ بڑا سمپلس ہے میپ سے ہم ساری بات سمجھ لیتے ہیں تو بچے تم لوگوں کے لیے میں ایک مبارک بات دیتا ہوں تمہیں ہم دیکھیں گے کہ ساؤتھ امریکہ میں کولنائزیشن کی پورچگل نے پورچگل نے ساؤتھ امریکہ میں کولنائزیشن کی اور مبارک بات یہ ہے کہ نہ ہمارا پورچگل سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ ہمارا ساؤتھ امریکہ سے کچھ لینا ہے ہمارا کنسرنہ نورتھ امریکہ میں جہاں پہ ہے USA اب یہ دیان سے دیکھنا ہے جو چیز ہم پڑھنے لگے ہیں یہ آخری لیکچر دیکھ ہمارے ساتھ چلنے والی ہے یہاں پہ یو ایسے کا اتنا پارٹ یو ایسے کا اتنا پارٹ اور اوپر کینیڈا کے کچھ پارٹ یہ والا جو تقریباً تقریباً اگزیکٹ تو نہیں تقریباً یہ کیا یو کنی کولنائز اس کے علاوہ یو ایس کا یہ والا پارٹ اور یو ایس کا یہ والا پارٹ اور نیچے سارا کا سارا میکسی کو میں یہاں پہ ہیشٹیک جمب بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کولنائز کیا سپین نے اور باقی جمب میں یہ سرکلز لگا رہا ہوں سارا پارٹ وہ کولنائز کیا فرانس نے انٹرسٹنگ بات ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اب جو میں بنا رہا ہونا تمہیں اس کے بارے میں گبرانے کی ضرورت ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ تمہیں پہلے ہی پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پہ کس کس نے کولنائز کیا اگر میں یہ پوچھو کہ اس والے پارٹ پہ کس نے کولنائز کیا شاباش کیوکے نے بہترین سمجھ آگیا آپ کو اچھا اور اس والے پارٹ میں اور اس والے پارٹ پہ کس نے کولنائز کیا ہے جو سمجھانا چاہتا تھا وہ تمہیں رٹے کے بغیر ہی سمجھ آگیا جو سمجھانا چاہتا تھا وہ رٹے کے بغیر ہی سمجھ آگیا کہ یہاں پہ یہ جب نیو روڈ ڈھونڈنے کی باتیں چل رہی تھی تو اچھا تمہیں دو کنسیپٹ ہیں تو بتا سٹریٹ اور اس تمس میں کیا فرق ہوتا ہے اچھا یہ دیکھو اگر اگر دونوں سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ لینڈ میس ہو ادھر بھی لینڈ میس ہو اور ادھر بھی لینڈ میس ہو دونوں سائٹ پہ لینڈ میس ہو اور درمیان میں ایک وارٹر چینل ہو دونوں سائٹ پہ لینڈ میس ہو اور درمیان میں وارٹر چینل ہو اس کو کہتے ہیں سٹریٹ اس کو کیا کہتے ہیں سٹریٹ جیسے میں تمہیں بتایا ہے بیرنگ سٹریٹ یاد ہے نا بیرنگ سٹریٹ بتائی تھی یہاں پہ جی جی پانی کی ایک پتلی سی گزا باز ولیب زبردست پانی کی ایک پتلی سی گزرگاہ کو کیا کہتے ہیں سٹریٹ ٹھیک ہے جیسے میں تمہیں یہاں پہ بتایا تھا کہ یو ایس اور رشیہ کے درمیان جو پانی کی ایک پتلی سی گزرگاہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بیرنگ سٹریٹ بیرنگ سٹریٹ ٹھیک ہے اور 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 یہ کیا ہوتا ہے اس تمس کیا ہوتا ہے اس تمس ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بس دو لینڈ میس ہوں یہ بھی لینڈ میس ہے اور یہ بھی لینڈ میس ہے اور وہ لینڈ میس ایک پتلی سے لینڈ میس کے ساتھ جڑے ہو گئے ہوں اور ادھر بھی پانی ہو اور ادھر بھی پانی ہو جب دو لینڈ میس درمیان میں ایک پتلے سے لینڈ میس کے ساتھ جڑے ہو اس کو کہتے ہیں اس تمس مطلب یہ جو نورتھ امریکہ ہے اور یہ جو ساؤتھ امریکہ ہے یہ ہمیں پتلا سا استمس ہے اس کو کہتے ہیں استمس آف پینامہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اوپر دیکھو اوپر ہے نورتھ امریکہ اور نیچے ہے ساؤتھ امریکہ اچھا بچو یہاں بنا ایک اور امریکہ بھی ہے دیکھو اوپر ہم نے پڑھا نورتھ امریکہ نیچے ہم نے پڑھا ساؤتھ امریکہ یہاں پہ درمیان میں ہے سنٹرل امریکہ سنٹرل امریکہ یہاں پہ کیوبا اور یہ کریبین آئلینڈ یہ سارے کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سارا تھا یہ یورپ تو چودہ سو بانوے میں کرسٹوفر کولمبس کو پیسے دیئے اور کرسٹوفر کولمبس یہاں پہ امریکہ دریافت کرنے آیا تھا کیا میری سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے شاہ باز ٹھیک ہے اینیو کرسٹوفر کولمبس کے پاس یہاں پہ تین شپس تھے ایک تھا نینہ ایک تھا پنٹا ایک تھا سینٹ میریہ نینہ پنٹا این سانتہ میریہ یہ ایک سرکات ہم سے یوں پوچھ لیتا ہے یہ تین شپس کے ساتھ یہاں پہ نیو ٹریڈ روٹ ڈونڈنے آیا اور یہاں پہ اس نے سینٹرل امریکہ کے آئی لینڈز تھے ان آئی لینڈز کو کہتے ہیں بہمس تو یہاں پہ اس نے پہلی دفعہ بہمس کے آئی لینڈز پہ قدم رکھا اور اس کو لگا کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں کچھ سوچے نا اس کی کلکلسین کے مطابق وہ کہاں پہنچ چکا ہوگا شابہ اس کو لگا میں انڈیا پہنچ گیا ہوں انڈیا پہنچ گیا ہوں اس لیے یہاں پہ جو ہے اس نے کہا یہ جو لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں یہ ہیں انڈینز اور میں جو ہے وہ انڈیا پہنچ گیا ہوں لیکن ابھی بھی وہ کنفیوز تھا he was not clear about it واپس آیا اچھا اصل میں جو کام کرنے آ رہا تھا رستہ ڈونڈنے آ رہا تھا وہ رستہ اس کو نہیں ملا وہ رستہ اس کو نہیں ملا ٹھیک ہے واپس آیا اس میں دوبارہ ملنے ترلقی کو دوبارہ پیسے دو فورٹی نائنٹی تری میں اس کو دوبارہ پیسے ملے یہ دوبارہ گیا یہ دوبارہ گیا اور دوبارہ بھی اس کو رستہ نہیں ملا تیسری دفعہ اس نے کہا بھائی جان دوبارہ اس کو بھیجا لیکن اس کو دوبارہ بھی رستہ نہیں ملا اور بچوں ففٹی درو سکس میں فوت ہو گیا آج میں آپ کو بہت بڑا فیک بتانے لگا ہوں تم یہ سوچ سن کے احران رہ جاؤ گے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہاں کمران شاہ دکھ سے بتا رہا ہوں اس کو اپنی زندگی میں نہیں پتا تھا کہ اس نے امریکہ کو دریافت کر لیا ہے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس نے امریکہ دریافت کر لیا ہے اس سے بھی ایک اور بڑا فیک بتانے لگا ہوں اس نے اپنی پوری زندگی میں یہ جو امریکن مین لینڈ ہے نا مین مین لینڈ اس نے اپنی پوری زندگی میں امریکن مین لینڈ پر قدم نہیں رکھا ہوا فتح کیا تھا ہوا یہ تھا کہ اس کے وزٹس میں اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا اس کا نام تھا امریگو امریکو ویس پوشی یہ اس کے ساتھ تھا اس کے وزٹس میں تو اس نے واپس آ کے نا میپس بنانے کی کوشش کی تھی چیزوں کو انیلائز کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ دنیا کس طرح رینج ہے اور اس کے اندرے چیزیں کس طرح رینج ہو رہی ہیں اس نے ایک ورلڈ میپ کریئٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس ورلڈ میپ کے بیرے سے کیا ہوا کہ اس ورلڈ میپ کو ایک دفعہ پروپر جو ہے کنسٹرکٹ کیا ایک جرمن ایک جرمن کارٹوگرافر نے اس کا نام تھا سی مولر ان فیفٹین دیرو سیون اور اس سی مولر نے اس ایمیرگو کے میپ کو بڑی کنسٹرکٹ دی اور پہلی دفعہ انہیں ریلائز کیا کہ ایٹس نوٹ ایشیا ایٹس نوو لینڈ ایٹس نوو فاؤنڈ لینڈ جس کا میں پتہ ہی نہیں تھا پہلے اب اس سے بھی ایمپورنٹ بات آج آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر سی مولر نے اس ایمیرگو کو ریسپیکٹ دینے کے لیے جس نے آئیڈیا دیا کہ ایٹس نوو لینڈ اس کو ریسپیکٹ دینے کے لیے یہ جو سارے کا سارا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے اس کو اس کے نام پہ کہا گیا کہ یہ آج کے بعد ہے ایمیرکا ہمارا تو چھوڑا سا ایک پینڈ ہو نا گاؤں اور وہ چودری کے نام پہ ہو نا چودری کی جو ہے وہ زمین پہ پاؤں نہیں لگتے دنیا کا ایک تہائی حصہ has been named by a person ایمیرگو ویسپوشی جس نے انیشل میپ رہا کیے اور کہا کہ لوگ کے کانو جس کو بعد میں سی مولر نے ریسپیکٹ دینے کے لیے یہ پورے کا پورا کانٹیننٹ ان فیفٹین دیرو سیون was named by مولر to give respect to ایمیرگو ویسپوشی was named as ایمیرکا اور یک سر پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے یہ کس کے نام پہ ایمیرکا ہے کس کے نام پہ ایمیرکا ہے ٹھیک ہے it's a chaudry of america amerigo west pushy ٹھیک ہے میرے پتری یہ ولید یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں بیٹا یہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں آپ نے بس میرے ساتھ رہتے ہو بس ایک کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بس بریک پہنگ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا آپ سے وعدہ رہا کہ جب واقعی آٹھ کلاسز ہو جائیں گی نا اس دن آپ واقعی دیکھو گے کہ یار آٹھ US history مسئلہ نہیں ہے I promise to you I'm promising you I'm challenging you انشاءاللہ don't worry about it میرے ہوتو پر شان نہیں ہوئی دی جی آپ ایمان رکھیں انشاءاللہ don't worry about it اچھا بیٹا اب اگلی بات دیکھو کہ جب اس پارٹ کا پتہ چلا جب اس پارٹ کا پتہ چلا تو وہاں پہ colonization start ہوئی وہاں پہ بچھو colonization start ہوئی ٹھیک ہے وہاں پہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا سپین نے بھی colonization کیا وہاں پہ فرانس نے بھی colonization کی اور وہاں پہ سپین نے بھی colonization کی اور وہاں پہ برٹن نے بھی colonization کی جو بڑی بڑی پارٹ تھی اچھا یہاں پہ ایک اور important بات ہے اور وہ important بات ہی ہے کہ یہاں پہ جو تہنا فرانس اور سپین انہوں نے تو early colonization start کر دی جیسے پتہ چلا کہ new world ہے colonization start کر دی لیکن جو بڑیٹن ہے نا کس نے colonization start کی جا کے 1585 میں اب یوئر سسٹیم ایک بڑا زبردست question آیا تک دفعہ کہ اس طرح کے question پہلے پھر مزا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ تو میں خود ہی کر رہا ہوں آواز کبھی آہستہ کبھی بلند یہ تو style ہے نا آپ let's start question یہ آیا تھا کہ 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 1585 مطلب تقریباً ان سے تقریباً تقریباً پچاسی سال بعد تو اس کے بچوں دو جواب ہیں ایک ہے انٹرنل پرابلم اور ایک ہے ایکسٹرنل پرابلم انٹرنل پرابلم بچوں بتانے کی ضرورت ہے انٹرنل پرابلم بتانے کی ضرورت ہے وہ جو ریلیجیس پرزیکوشن کی ساری ڈیل بتائی ہے نا وہ اسی پیرڈ میں چل رہی ہے ففٹیس یون ورڈ یہ سارا کچھ چل رہا ہے ایکسٹرنل پرابلم یہ تھا کہ ان کی سپین کے ساتھ وار ہو رہی تھی جی جی وہی سپین کے ساتھ وار ہو رہی تھی اور اس لئے انہیں ٹرائر نہیں کیا اور انہیں ٹرائے گیا ففٹی نیٹی فائیو میں ففٹی نیٹی فائیو میں یہاں پہ ایک بندہ تھا اس کا نام تھا سر والٹر ریلے سر والٹر ریلے کو کوین لیزبیت ون نے چارٹر دیا لیزبیت ون نے اس کو چارٹر دیا اور جہاں پہ آج کل آج کل آج کل آج کل سٹیٹن اور نورٹ کرلائنہ جہاں پہ آج کل سٹیٹن اور نورٹ کرلائنہ وہاں پہ ایک کولونی بنی اس کا نام رکھا گیا رو نو کلونی ٹھیک ہے رو نو کلونی اور اس کلونی میں ففٹین ایٹی سیمن میں ایک بچی پیدا ہوئی اس کا نام رکھا گیا ورجینیا ڈیر ورجینیا ڈیر اب یہ ورجینیا ڈیر وہاں پہ پیدا ہونے والی پہلی بچی ہے جتنی بھی یورپین سٹلمنٹس ہوئی چاہے فرنچ ہوئی چاہے سپینش ہوئی وہاں پہ پیدا ہونے والی پہلی بچی ورجینیا ڈیر ہے اب یہاں پہ اس انیلیسس کو انڈرسٹین کرنا اس انیلیسس کو انڈرسٹین کرنا اب بچے کہاں پہ پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اس پارڈ کو اون کرنا چاہتے ہیں اپنی خواتین آپ کہاں پہ لے کے آتے ہیں جہاں پہ آپ اس پارڈ کو اون کرنا چاہ رہتے ہیں میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ آپ کو خوشکبری ہے کہ ہم آپ کی بڑی جان شروعانے والا ہوں ایک چیز سے بات یہ ہے بچو بات یہ ہے کہ جو برٹن ہیں برٹن اس نے اپنے جتنی بھی کالنج بنائی ہے نا جو اس نے وہاں پہ فارمولا لگایا ہے نا وہ فارمولا ہے بی ایم ایل این والا فارمولا کیا تھا ان کا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا بی اوکے نے جتنی بھی اپنی کالنج بنائی ہے نا برٹن نے اپنی جتنی بھی کالنج بنائی ہے وہاں پہ کھایا بھی ہے میں یہ نہیں کہا رکھ نہیں کہا ٹھک تھاک کھایا ہے لیکن وہاں پہ لگایا گئی ہے ڈیو سی آسٹریلیا کس کی کالنی تھی ڈیو سی کینیڈا کس کی کالنی تھی بلکہ اس کو بھی چھوڑے ہو ہم اپنا ڈسکس کرتے ہیں ہم کس کی کالنی تھی ہم انگلین کی کالنی تھی نا ہمارا ریلوے سسٹم ہمارا پوسٹل سسٹم ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی چھوڑو تم ابھی کیا کر رہے ہو سی ایس ایس کی تحریہ کر رہے ہو ہمارا سیول بیوروکریسی ٹھیک ہے اب اس جہاں سے تم نے ایک بات ستیکھنی ہے کہ اب آپ کلاس کے بعد اس چیز کو مزید انیلیس بھی کرنا اس بات کا کہ آپ یہ دیکھنا کہ جہاں پہ برٹیش کالنی تھی اور جہاں پہ دوسرے کانٹریز کی کالنی تھی آج you will see a significant difference لیکن جہاں پہ بھی برٹیش کالنی تھی وہاں پہ انہاں سیلیوری کو بہتر بڑھنے کی کوشش کی ان کو ڈیموکریسی دینے کی کوشش کی and all that اچھا اب اس کا فائدہ یہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ کچھ ورڈ لکھنے لگا ہوں میں لکھنے لگا ہوں ancient times to 1492 and colonization to british super اور تیسرہ ہمیں لکھنے لگا ہوں usa as a british colony کو بتا سکتا ہے یہ میں نے تینوں ورڈز کہاں سے لئے ہیں یہ تینوں جملے کہاں سے لئے ہیں نہیں ماتا چل رہا شاہب باع اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف صرف کیس کی colonization پڑھنی ہے ہم نے صرف صرف کیس کی تو آج کے بعد اصل جو امریکن اسٹری ہے جو اصل امریکن اسٹری ہے وہ کس کس کے درمیان رہے گی وہ رہے گی تھرٹین کولونیز آف یوکی ان امریکن کانٹینٹ ورسیز یوکی گورنمنٹ اندھا یہ ہماری اب آگے کی کہانی شروع ہوگی احمد آپ کی اس بات کا کوئی تعلق ہے یو ایس اسٹی کے ذات خراپ question نہیں کرنے چاہیے کہ نا relevant relevant question صلومت تمہارا جواب تمہنے پوچھا ہے میں دے دیتا ہوں لیکن آگے پہ relevant question کرنے چاہیے نا جب سپین میں 1492 میں سپین میں گورنمنٹ تھی نا کوئین آئیزہ بیلا کی اور اس کے شادی ہوئی تھی یہاں پہ کنگ 49 کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے دور میں مسلمانوں کی یہاں پہ اسپین سے ریٹریٹ ہونا سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے میری پدری ٹھیک ہے نا ریلیمنٹ کوئیشن پوچھے کرو ٹھیک ہے نا ہم نے دیکھا کہ ففٹین اٹی فائیو میں یہاں پہ انہیں پہلی کلونی بنائی ہے ففٹین اٹی سیون میں یہاں پہ بچی پیدا ہوئی ہے یہاں پہ پھر کیا ہوا کہ جو اس کلونی کا گورنر تھا اس کا نام تھا جان وائٹ جب یہاں پہ کھانا ختم ہوا تو جان وائٹ کھانا تو وہاں پہ تھا ہی نہیں ابھی تو ان کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا تھا جان وائٹ کھانا لینے چاہتا گیا یوکے اور یوکے میں اس دو اپنے وارڈ چل رہی تھی سپین کے ساتھ وہ بچہ تین سال واپس ہی نہیں آ سکا اور وہ واپس آیا جا کے ففٹین نائنٹی میں اور جب وہ واپس آیا تو یہاں پہ سارے لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی مچھوڑ تو اسی بچی ہماری ورڈینیاں ڈیئر بھی تھی اور اس کولونی کو کہتے ہیں ہسٹری میں دا لوسٹ کولونی جو کیا ہوگی تھی غائب بھی ہوگی تھی اور کچھ تیوریز ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ لوکل جو وہاں پہ ٹرائبز تھے ریڈ انڈینز تھے دو دن ان کو بدلے کی ضد میں آکے مار دیا تھے اب یہاں پہ یہ ڈر گئے بریٹس لوگ ڈر گئے تھے بچارے کس کوئی اگلا بندہ جانے کے لئے تیار ہی نہیں تھا کوئی اگلا بندہ جانے کے لئے تیار ہی نہیں تھا تو یہاں پہ کیا ہوا تشہین کیا ریپیٹ کروں 1585 میں کولونی بنائی 1587 میں پہلی بچی پیدا ہوئی جان وائٹ کھانا لینے یوکے گیا 1590 میں جب وہ واپس آیا تو سائے لوگوں کی کسی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اور کہتے ہیں کہ اس کو جو لوکل ٹرائبز تو اس نے مار دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کوئی جانے کے لئے تیار ہی نہیں تھا 1604 میں یہاں پہ الیزبیت کی وفاد ہوتی ہے الیزبیت ون کی اور یہاں پہ جو کنگ آتا ہے 1604 میں جیمز ون جیمز ون جیمز ون پتہ کیا کرتا ہے جیمز ون یہاں پہ ایک کمپنی ہوتی ہے لنڈن کمپنی دا لنڈن کمپنی یہ کیا کرتا ہے کہ ان کو دیتا ہے چارٹر کہ تم جاؤ اور جا کے وہاں پہ کولنی بناو بجائے لوگوں کو چارٹر دینے کے کمپنی کو چارٹر دیتا ہے 1607 میں تو یہ کمپنی تقریباً اپنے پانچ سو بندے دوسری دفعہ پھر بھیتی ہے نیو ورلڈ میں تو یہ لوگ آتے ہیں نیو ورلڈ میں اور یہاں پہ آ کے ایک کولنی بناتے ہیں ایک پہلے جگہ پہ لینڈ کرتے ہیں اور اس جگہ کا یہ نام رکھتے ہیں جیمز ٹاؤن اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ جیمز ٹاؤن کیوں نام رکھیں گے جیمز ٹاؤن کیوں رکھیں گے بھلا 1607 میں شاباز سیدی کیمز ٹاؤن کیمز ٹاؤن کیا اور یہاں بھی یہ پہلی کولنی بناتے ہیں ورجینیا اس کو نام رکھتے ہیں کولنی کا نام برکھتے ہیں مورجینیا اور ورجینیا کیوں رکھیں گے بھلا پہلی کولنی کا نام اس لڑکی کے نام پہ ٹھیک ہے شاباز جیمز ٹاؤن کی جو ٹاؤن کی یارا نہیں ہے اور آپ کا جواب کیا ہے دونوں کا غلط ٹھیک ہے there was a queen elizabeth one یہ کسی نے صحیح بتایا تھا elizabeth one نے شادی نہیں کیتی ٹھیک ہے شادی نہیں کیتی elizabeth one نے she was virgin queen کامران نے بتایا تھا virgin queen تو اس کو ریسپیکٹ دینے کے لیے انہوں نے اس کا نام رکھا تھا virginian یہ queen کے نام پہ اچھا ہی نہیں یہ کولونی بنی 1607 میں and in 1608 یہاں پہ winter آیا اور اس winter میں ان کے آدھے بندے باق اضائل آئی فوت ہو گئے یہ winter کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے winter کنٹرول ہوتی بلڈنگ کے ساتھ بلڈنگ تو وہاں پہ کچھ تھی نہیں any or 1609 میں انہوں نے پہلی دفعہ وہاں پہ ایک crop اگانا شروع گی this is called tobacco اب tobacco کو جس سے ہم کہتے ہیں agriculture میں crops کی types ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں cereal crops کچھ ہوتی ہیں cash crops tobacco جو ہے cash crop tobacco is a cash crop چھیکے تو یہاں پہ 1609 میں انہوں نے ایک commercial جو ہے وہ crop grow کرنا شروع کی اور اس کے ساتھ یہ کلونی تھوڑی بہت survive ہوئی منشا پتر یہ منشا کیا پتر ہو کہ پتری ہو یہ جنرل کے منیو میں تعلیم اچھا پتری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منشا پتری یہ اس طرح ہے کہ سکسٹین درہ سیون سکسٹین درہ سیون جیمز ٹاؤن نام رکھا کینگ جیمز پہ ورجینیا نام رکھا کو رسپیکٹ دینے کے لیے اور وہ کلونی بھی اتنی آسان نہیں تھی رہنا ٹھیک ہے نا اصل میں نا ہم نا صرف پاک فیر پڑھتے ہیں نا اور ہمارا جو نالج ہے وہ پاکستان سڑی سے اوپر کہیں ہوتا نہیں ہمیں صرف یہ لکھتا ہے کہ ہم نے ڈیڈ لاکھ لوگوں کا کون بھایا اور پاکستان بنایا نہیں ہر بند نے بڑی قربانیاں دی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ سکسٹین درہ سیون ایر میں آتے ہوئے ونٹر کی بیرس ان کی آدھر لوگ جو ہے وہ مر گئے تھے سکسٹین درہ نائن مینہ نے یہاں پہ ٹوبیکو کی کلٹیویشن کرنا سٹارٹ کی کیونکہ ٹوبیکو ایک کمیشل کراپ ہے اس کے ساتھ یہ پہلی کلونی ان کی سوائیو کی ٹھیک ہے میرے پیٹا اچھا اس کے بعد سکسٹین ٹوینٹی یہاں پہ کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے بھار میں جائیں کیتھلک درہ سکلے ہیں اور بھار میں جائیں پرٹیسٹنٹ نہ ہم کیتھلک ہیں نہ ہم پرٹیسٹنٹ ہیں ہم نے یوکے میں نہیں رہنا یوکے میں کمپنی تھی پلائی ماؤٹ یہ کمپنی تھی پلائی ماؤٹ پلائی ماؤٹ کمپنی کے پاس چارٹر تھا کلونی بنانے کا انہوں نے پلائی ماؤٹ کمپنی سے چارٹر لیا پلائی ماؤٹ کمپنی سے چارٹر لیا اپنا شپ کریدا می فلار اور می فلار شپ پہ یہ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ آگے کہاں پہ نیو ورڈ میں امریکن کانٹینٹ سکتی نونٹی نہ کیتھلک نہ پوٹیسٹنٹ رضیہ بچے یوکے کی کمپنی ہوگی یوکے کی کمپنی ہوگی کہا تو ہے کہ we are only discussing between یوکے and its کولنی یوکے and its کولنی ساری ہسٹری is between یوکے and یوکے کولنی لوگوں کو فرحانہ ہی نہیں آتا کیا کیا پڑھاتے رہتے ہیں میں وہ ہی پڑھاؤں گا جو required کمپنی تھی پلائی ماؤٹ کمپنی انس کمپنی سے چارٹر لیا می فلاہر شپ میں بیٹھے اور بیٹھ کے آئے نیو ورلڈ میں اور یہاں پہ آکے جو کمپنی بنائی جو کولنی بنائی وہ اسی کمپنی کے نام پہ بنائی کہتے ہیں پلائی ماؤٹ کولنی لیکن یہ جو لوگ تھی انلائٹن پیپل تھی انلائٹن پیپل ٹھیک ہے نا یہ ہمیں ایک عام لوگ نہیں تھے انلائٹن پیپل یہاں پہ دیکھو یہاں پہ انہیں بتا کیا کیا انہوں نے یہاں پہ نیو ورلڈ میں لینڈ ہونے سے پہلے نیو ورلڈ میں لینڈ ہونے سے پہلے نیو ورلڈ میں لینڈ ہونے سے پہلے یہ شپ میں آرہے تھے وہ شپ میں ایک اگریمنٹ کیا ایک کمپاک کیا کہ ہم نیو ورلڈ میں جا کے کیسے رہیں گے لینڈ ہونے سے پہلے اس کے اندر ایک اگریمنٹ کیا اگریمنٹ اگریمنٹ اس کارڈ می فلار کمپاک اگر آپ ان باتوں کو نا سکسٹین ٹونٹی کے اینگل کے دیکھو نا ان باتوں کو اگر آپ سکسٹین ٹونٹی کے اینگل سے گوگلز رگا کے دیکھو نا مطلب لیکن still we will remain loyal to king ہم king سے loyal رہیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم catholic نہیں ہم protestant نہیں we are prudence لیکن still still we will remain loyal to god اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کالونی میں ایسے نہیں رہیں گے ہم کالونی میں وہاں پہ جا کے fair and just laws بنائیں گے ہم کالونی میں جا کے fair and just laws بنائیں گے اور چھو چھوٹی بات پہ لڑنا نہیں شروع کر دیں گے جیسے یورپ لڑتے ہیں اگر تو مسئلہ ہوگا ہم اس کو pacific طریقے سے solve کریں گے pacific settlement of disputes انہوں نے کہا ہم لڑیں گے نہیں بلکہ کیا کریں گے pacific settlement of dispute کریں گے ذرا فشان جس طرح مرضی کرلو بیٹا جس طرح مرضی کرلو تیسرا پوائنٹ پہلے پہ لکھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے بعد نہیں جس طرح مرضی کرلو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم میں ہر بندہ each of us each of us would work for colony ہمیں ہر بندہ colony کی betterment کے لئے کام کرے گا ہمیں ہر بندہ colony کی betterment کے لئے کام کرے گا وہ کہتے ہیں نا کہ when you are in rome then do as the romans do تو نہیں یہ 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 ہے کہ یہ پہ رہنا تو یہ پہ کیسے رہنا ہے اگر یہ رہنا تو وہ پہ رہنا جیسے نیٹیو لوگ رہتے ہیں نیٹیو لوگ کرتے تھے ہنٹنگ نیٹیو لوگ کرتے تھے فیشنگ اور وہ 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 پہ کروپ پڑکشن کرتے تھے اپنی اس نہیں گھاتے تھے انہوں نے وہاں پہ ایک لیڈر تھا لوکل ٹرائب کا سکوانٹو انہوں نے سکوانٹو ہمیں یہاں پہ رہنا سکھاؤ سکوانٹو نے گھانٹے کرنا سکھائی فیشنگ کرنا سکھائی کرنا سکھائی تو ان سکسٹین ٹونٹی تھری پہتی دفعہ انہوں نے وہاں پہ خود فسل لگائی سکوانٹو رہنڈی نیٹیو رہنڈی شیر شاہ یہ بھی بتاتا ہوں یہ بھی ہم مزید کلیر کرتے ہیں نیٹیو کو ہم ابھی مزید کلیر کرتے ہیں مجھے آپ کا نام بڑا پسند آیا شیر شاہ میں نے بیٹے کا نام رکھنا ہے شیر دل اچھا سکسٹین ٹونٹی تھری میں سکسٹین ٹونٹی تھری میں انہوں نے اپنی فصل خود ہو گئی اور جب خود ہو گئی تو بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ جو نیٹیو تھے ان کو بھی بلایا یہاں پہ پارٹی کی اور یہ پارٹی اس کال تھنکس گیوینگ فیسٹ یہ اس کی بگیننگ کمران شاہ اچھا میری پتری اب تک ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ پہلی ٹرائی ہوئی فیفٹین ایٹی فائی میں اور کلونی بنائی رو نو جو ہوگی لوسٹ جو ہوگی لوسٹ اس کے بعد سکسٹین دیو سیون میں کلونی بنائی ویرجینیا اس کے بعد سکسٹین ٹونٹی میں کلونی بنائی پلائی بیسیوٹس انسٹیوٹ آف ٹکنالوجی ٹھیک ہے اس کے بعد سیونٹین تھرٹی تھری ایک کالونی بنی جورجیا اور یہ جو جورجیا ہے یہ تھرٹین کالونی ہے تھرٹین کالونی ہے اگر میں تمہیں کوئی سانمٹ دوں تو تمہیں مائنٹ تو نہیں کروگے نا اچھا یو ایس نے تھرٹین کالونیز بنائی کسی کالونیز بنائی اپنی تھرٹین کالونیز بنائی اچھا یہ جو تھرٹین کالونیز یہ جو تھرٹین کالونیز میں تین جائج کی کالونیز تھی کچھ تین جو لوگوں نے بنائی تھی انڈیویلز نے بنائی تھی کچھ کالونیز ایسی تھی جو کمپنیز نے بنائی تھی اور کچھ کالونیز ایسی تھی جو وہاں پہ کنگ نے بنائی تھی تھرٹین میں کچھ کالونیز انڈیویلز نے بنائی تھی کچھ کالونیز کمپنیز نے بنائی تھی اور کچھ کالونیز کنگ نے بنائی تھی تو میرا بیٹا جو بنائی تھی انڈیویویلز نے ان کو کہتے ہیں پرو پرائیٹری کولنیز جو انڈیویویلز نے بنوائی تھی ان کو کہتے ہیں پرو پرائیٹری کولنیز اور جو کمپنی نے بنوائی تھی ان کو کہتے ہیں کارپوریٹ کولنیز اور میرا بیٹا جو کنگ نے بنوائی تھی تو وہ بڑا مشہور ہے کہ بریٹن میں جو چیز کنگ کو اڈریس کرے وہ کیا ہوتی ہے رائیل رائیل کولنی آپ نے صرف 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 ایک کام کرنا ہے کہ دیکھنا کہ ان تھرٹین کولنیز کے نام کیا تھے میسیچوسٹس، کنیٹیکٹ، نیو جرزی، نیو ہیمپشیر، ورجینیا، جورجیا میں کھا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے تو صرف ان کے نام اور دیکھنا ہے کہ ان تنوں میں سے کونسی کولنیز اس کے لئے مجھے کوئیسٹن جو بار بار آپ کے مائن میں آ رہا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ان یورپین سیٹلر سے پہلے لوگ تھے جب انہوں نے یہ لوگ وہاں پہ گئے تو اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں انڈیجنس پیپل یا ان کو کہتے ہیں نیٹے پیپل جی جی میں آپ کو یہ اصل میں موویز بتانا بتانا چاہتا ہے انڈ گئے موویز بتانا چاہتا تھا میں آپ کو انڈ پہ نا میں آپ کو انڈ پہ کاف شرے موویز بتاؤں گا یہ امیریکنی سیٹلر ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پہ یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نیٹیوز تھے یہ ابھی تک نہ پریمٹیو ایج میں رہ رہے تھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کنفیوز بالکل نہیں ہوا نہ آپ نہیں نا ہوں کبھی اب اس میں سے پوچھتا ہے بس تھوڑا سا میں تمہیں آئیڈیا دے دیتا ہوں ہی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بینہ ٹرائب کی فارم میں اور سیولیزیشن کی فارم میں رہتے تھے اگر آپ کو تھوڑا سا انٹریسٹ پیدا ہو تو تین سیولیزیشن ان کی ساؤتھ امریکہ میں تھی جب ریڈی نیز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو تینوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تین سیولیزیشن کی یہاں پہ تھی جن میں ایک تھی مایاز جو سنٹرل امریکہ میں در کر کے ہے یہ مایاز تھی اس کے بعد ایک تھی انکاز یہ تھی ساؤتھ امریکہ میں پیرو میں اور ایک تھے ایز ڈیکس ایز ڈیکس ایز ڈیکس اس پر نورت امریکہ میں ان کے کچھ ٹرائبز تھے جیسے ایک تھا چیروکی ایک تھا اور ایک تھا یہاں پہ سیمی نولس یہ ٹرائبز تھے ان کے پر میں زیادہ پرچھان نہیں ہوا کیوں کیوں کہ یہاں پہ جو ایٹی پرسینٹ اف دا نیٹیوز ہے نا جو ایٹی پرسینٹ اف دا نیٹیوز ہے نا very unfortunate very unfortunate they have been killed by the settlers they have been killed by the settlers میں آپ کو ایک قوٹیشن لکھو قوٹیشن لکھو بلکہ ایک قوٹیشن بھی نہیں ایک چوتے جی فریز ہے فریز یہ ہے کہ American nation وہ اصل میں کیا ہے nation of immigrants مطلب جتنے بھی ہم US history پڑھیں گے یا جتنا بھی ہم American nation کے بارے میں پڑھیں گے we will not study about these original territories جی جی very good شاہ باش شیر شاہ نے اچھی بار کی ان کے identities ان کے culture ان کے tradition ان کے names ان کے lands everything was snatched by these American European settlers اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو American nation ہے this is nation of immigrants کہ وہ immigrants جو یورپ سے یہاں پہ settle ہوئے بچو all clear all clear اچھا ابھی تک ابھی تک میں نے کہیں پہ USA کا word use کیے history پڑھاتے ہو ابھی تک USA کا word use کیے نہیں کیا نہیں کیا اچھا ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ابھی تک ہم نے پڑھا 13 colonies کیا کیا پڑھا نایم کلیم کیا کر دی تھی کہ ہم یوکی کے ساتھ کیا ہیں لائل ہیں لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ انہی لائل کالنیز نے اس یوکی کے گینسٹ ازادی کی جنگ لڑی اور وہ ازادی کی جنگ جو ہم نے اٹھارہ سو ستاون میں بیٹن کے گینسٹ ہاری وہ جنگ انہوں نے سیونٹین ایٹی ون میں جیتی اور اگر آپ یو ایسا کا یہ فلیگ دیکھو اس فلیگ میں یہاں پہ ہیں سٹارز اور یہاں پہ ہیں سٹرائپز تو بچو یہاں پہ تھرٹین سٹارز تھے سٹارٹ میں اور یہاں پہ تھرٹین سٹرائپز تھے وہ سٹرائپز آج بھی تھرٹین ہیں امریکہ کی سٹیرز تیرہ سے بڑھتی بڑھتی ہو گئیں پچاس اس لیے آج امریکن فلیگ میں پچاس سٹارز ہیں لیکن سٹرائپز آج بھی کتنی ہیں تیرہ اس لیے کہتے ہیں ایچ ایچ جو سٹرپ ہے ایچ ٹرائپ مینز ایچ اوریجنل کولونی کس کی کولونی کولونی آف یو ایس اے کس طرح کیونکہ انہوں نے جنگ جیت کے کہا تھا جنگ جیت کے کہا تھا کہ ناوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یو اکی سے آج کے بعد وی آر تھرٹین سٹیٹس آف یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ لیکن پرشان ہونے کی کوئی ضرور نہیں ہے سارے کام چھوڑ دو سارے کام چھوڑ دو پینسل رکھ دو جس لیسن ٹو می یوکے کی تھرٹین کولنیز کس نے بنائی امریکن کانٹیننٹ میں تھرٹین کولنیز یوکے نے بنائی اور وہ کولنیز لائل تھیں لائل تھیں تو ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اسی یوکے کے گینس جس نے ان کو بنایا تھا اس کے گینس ایک ازادی کی جنگ لڑی یہ جنگ کیوں لڑی یہ جنگ کیسے جیتی اور کیسے تھرٹین کولنیز سے تھرٹین سٹیٹس بنائی کت سب کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ڈرامیٹکس اچھا میری پتری یہ میں اب پہلی کلاس میں بتانے لگا ہوں پلیز مجھ سے دوسری کی تیسری چوتری پانچے کلاس میں نہیں پوچھنا ٹھیک ہے یو ایس اسٹری میں جو اچھی کتاب میں مارکیٹ میں وہ جو ہے ایک ہے موجندار کی بڑی اچھی کتاب ہے اور ایک جو ہے یہ نوہ والوں کی بھی اچھی کتاب ہے اچھا یہ موجندار کا صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سی ایس اس کے پیٹرن کے اکارڈنگ نہیں ہے اس میں بہت اتنا فضول قسم کی ایکسٹر ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے نوہ والی جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو پیٹرن ہے یہ مجھے اس کا پلس پوائنٹ لکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں ایک وعدہ کر رہا ہوں بلکہ وہ وعدہ میں ابھی کر نہیں رہا آپ اس وعدے کو ایکسپلور بھی کر سکنے بھی ابھی باتوں باتوں میں اگر آپ اپنا لیکچر جس نے اچھے طریقے سے لکھا ہے نا پیچھے دیکھو گے نا تو دس پندرہ پیجز بھی آپ کا لیکچر لکھا ہوگا اگر میں لیکچرز ہی اچھے طریقے سے کر لوگے باتوں میں آپ اپنا چاہتے ہیں بچے ہم نے انیشیل جو تین چار ہیڈنگ دینا وہ کلیر کر لیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے یہ ایک دو ویب سائٹ ہے دکسٹرز ڈاٹ کوم یہ ویب سائٹ ہے دکسٹرز ڈاٹ کوم ٹھیک ہے یہ تم نے جو ہے یہاں پہ یہ کر لینا ہے یہ بہت اچھی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے ایک اور ویب سائٹ ہے یو ایس گورنمنٹ یہ بڑی اچھی ہے ٹھیک ہے یہ ویب سائٹس ہیں اس کے بعد یوٹیوب پہ ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ایک چینل ہے یو ایس کریش کورس ہسٹری یہ بڑا اچھا چینل ہے فور دے یو ایس ہسٹری اوٹسٹیننگ اور باقی آپ کو مٹیل میں وقتن وقتن بتاتا رہوں گا ای آب ایک پیج پھر ایک فیس بوک پہ پیج ہے لرن وید بلال پاشا آپ اس پر جاؤ گے تو آپ کو انٹرسٹنگ جو ہے جیسے وہ بچے کہتے ہیں ورلڈ میں آپ کی ویڈیوز بڑی دعائیں شوائے ہیں ملی لوگوں کی تو میرے کیاد میں اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھو گے تو آپ کو میپ سے کوئی کنفیور نہیں رہے گی باقی اس کے مطلعے کو اور بھی کفصر انفرمیشن باقی سیڈ سوری یہ ہے کہ آپ کو یہ میں تصویریں چیزویریں لیکن نہیں بیجوں گا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ پیچ کی روٹیشن کس طرح یہ سارا کچھ نہ میں آج بیجوں گا نہ ہی وہ میں بعد میں بیجوں گا یہ آپ کو ساتھ ساتھ میں ساتھ لکھنا ہے بیٹھ کے ٹھیک ہے اور کیا بات رہ گی ہے ختم ہوگی بتنے رو ہاں ایک بات رہ گی ہے کہ موویز این پر بتاؤں گا کلاس جب ہماری آٹھویں کلاس ہوگی تو تو ڈیٹیل ساری موویز بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے جی نوہ بکی ادنان بدر کی باقی ایک بار جو ہے آج کا لیکچر تمہیں کیسا لگا اور یہ میں سب سے رویو چاہتا ہوں خریق کتن لوگ ہیں ستاون جس گیم می ایک کک رویو تاکہ میری نام پھر وہ تسلیح ہو جائے گی میں نے کتنا چپ رایا بہت اچھا سمینہ کامران بھر دست ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پتری ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھانکی سو ماری مچ سر انفرشنیٹلی ایکیم فیڈ لیٹ آ چیشہ بس نیکس ٹیم اپنے ٹاپ کیانا ہے بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں سمجھا دوں ٹھیک ہے نیکس ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ نوید بلکل بے فکر ہو جائیں ٹھیک ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہے ہیں تینکی نمان اچھا چلے اب اگلی بات دیکھو اگلی بات ہی ہے اگلی بات اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں آج کا لیکچر لگا نہ انٹرسٹنگ اگر تمہیں آج کا لیکچر انٹرسٹنگ لگا ہے تو جو اگلے لیکچر ہیں وہ اس سے ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے آخری کلاس میں ہم ڈیٹیر میں دیکھیں گے کہ کیسے اٹمٹ کرنے ہیں بلکہ آخری کلاس میں آخری کلاس میں میں کیا کروں گا کہ ہم سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس میں آپ کے ساتھ پیپر اٹمٹ کروں گا اور آپ پھر میرا آڈٹ کرنا کے سر کیا آپ کے پڑھائے سے پیپر اٹمٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے میرے بچوں بچیوں مجتبہ آخری کلاس میں ایم سی کیوز کے بارے میں بھی کلیر ہو جائے گا میں ساتھ ساتھ میں ایم سی کیوز بھی بتاؤں گا اور یار کیا ہو گیا ایک سال ہو گیا نوہ میں پڑھاتے ہوئے تو ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بلال پاس شاید اور فیورٹ ٹیچر کچھ تو میرے پلے ہے نا بے فکر ہو جاؤ میں خون آف لی ہے پرشان نہیں ہوں ٹھیک ہے باقی یار پرشان نہیں ہو نا یہ آخری میسیج یہ ہے کہ میری بی بی تم نے نا ویڈیو چلی کو دیکھی ہوگی کہ جب سی ایس اس کے ریزلٹ آیا تو اب میں یہ بات بڑے فکر سے بتاتا ہوں کہ میں ایک مزدور کا بیٹھا ہوں ٹھیک ہے نا اور میری کوئی کوئی فیملی میں کوئی بیروکریٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے سارے جن کی خود بھی سپورٹ کیا آپ نے آپ کو اور جو ہے اس سے پہلے بھی الحمدللہ سب انسپیکٹر اور سسٹن ڈیکٹر ساری جوب شابلی ہیں متری گبرانہ نہیں ہے آپ کو کچھ بھی نہیں روک سکتا جب تک آپ خود نہ رکنا چاہیں پرسنہ میرے ساتھ میرے مامو بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نہ ڈسکس کر رہے تھے کچھ چیزیں تو میں مامو سے ایک بات پوچھیں میں نے کہا مامو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے مامو نے کہا نہیں میں نے نہیں سوچا میرے پاس گاڑی ہو ٹھیک ہے تو مامو نے جب سوچا ہی نہیں ہے گاڑی کے بارے میں تو مامو کے پاس گاڑی کیسے آئے گی خدا کی قسم تم زندگی میں جو سوچو نا تم وہی اچیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اور آخری بات یہ کہ میرا بچہ اگر سات اٹھ مہینے لگا کے اگر پوری زندگی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو گھاٹے کا زدہ تو نہیں ہے تو یہ سات اٹھ مہینے لگا دو زور کی اتنا مرضی لگتا ہے اور انشاءاللہ میری پوری دعا ہے کہ I wish to see them in 49th CTV باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اور میری طرف سے جو آخری میسج ہوا کرے گا وہ ہمیشہ یہ ہوا کرے گا that is لال سلام ٹھیک ہے بچو اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے